بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ میں ہوں آپ کی میزبان میں ہماری سچادری امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوبصورت صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے جناب جب بھی آپ صبح کا آغاز کریں کوشش کریں کہ اچھی بات سوچیں یہ جو صبح اٹھتے ہی ایک ہم بہت ہی غلط کام کرتے ہیں ابھی ہماری پوری آنکھ نہیں کھلتی موبائل فون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس سے نہ صرف ہماری منٹل ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے بلکہ جو ہماری پرسنالٹی ہے جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صراحیت ہے جو ہمارا مور مزاج روئیے ہیں وہ ان پر بہت اس کا جو نیگٹیو ایفیکٹ ہے وہ بڑھ سکتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں تو کم از کم آدھا گھنٹہ آپ اپنے موبائل فون سے دور رہیں کوئی اچھی بات سوچ لیں کوئی فیملی کے ساتھ صبح اٹھتے ہی کوئی ہنسی مزاق والی بات کر رہے تاکہ پورا دن آپ کا خوبصورت رہے یہ جب چیزیں آپ روٹین میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت حد تک بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ صبح ہم آپ کو لازمان جو ہے ہم اپنے ذمہ داری سمجھ سے آپ کو یاد کروانا کہ جناب آپ نے پوزیٹیو رہنا ہے ہمیشہ آپ کو پتا ہے بڑے خوبصورت ہماری ٹاپکس ہوتے ہیں چیزوں پہ بات کرنا ضروری ہو چکا ہے ٹاپک کی جانے بڑھنے سے پہلے اپنے آج کے وارڈروب کے بارے میں بتاتی ہوں بہت ہی خوبصورت آج کا میرا وارڈروب ہے جناب آفشا مالکہ یہ آج کا وارڈروب ہے ان کی بڑی زبردرس collection launch ہوئی ہے محسن جب change ہوتا ہے تو different collection آتی ہے آپ کے بس بہت margin ہوتا ہے تو آپ ان کے social media performance پہ جائیں یا approach کریں آگے wedding season start ہو رہے ہیں تو اپنے events کو اچھا بنانے کے لیے ایک اچھی collection آپ کو مل سکتی ہے اور ان سے آپ buy کر سکتے ہیں topic کے طرف آتے ہیں جناب topic کہ جب آج ہمارا پہلا topic ہے اس کی اگر میں بات کروں تو being a woman independent خاتون ہونے کے ناتے مجھے بڑا آج فخر سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں باہتیار ہوں اور مجھے باہتیار بنانے کے پیشے میری family کا ہاتھ ہے میرے والدین کا ہاتھ ہے اسی طرح اور بہت ساری خواتین ہیں جو یقیناً independent ہیں ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم society کو دیکھتے ہیں کافی ساری مشکلات بہت سارے hurdles جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں جب ہم اپنی culture کو دیکھتے ہیں اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے بہت سارے مسائل کا خاتون کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے especially جب وہ independent بننے کی طرف آتی ہے باہتیار ہونے کی طرف آتی ہے تب بہت سارے نگاہوں کا سامنا بہت سارے تلق سوالوں کا سامنا اسے کرنا پڑ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود سٹرونگ رہتی ہے اور میرا یہ ماننا ہے میرا یہ بیلیو ہے کہ اگر ایک عورت سٹرونگ ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے اپنے اس کام کی اوپر اپنے پیشن کی اوپر اپنے گول کو اچیف کرنے کی اوپر اس کے ساتھ جو سب سے اہم سپورٹ ہوتی ہے وہ اس کی فیملی کی ہوتی ہے کیونکہ ایک عورت ہے ہم اسے سنفے نازک بھی کہتے ہیں emotionally وہ کافی حد تک کمزور ہے تو ایموشنلی ویک ہونے کا فائدہ بہت زیادہ لوگ اٹھاتے ہیں جس کے ویسے کہیں نہ کہیں وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے لیکن جب آپ کی سب سے بڑی سٹرنٹھ سب سے بڑی پاور آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے trust me believe me ایک عورت کو انڈیپینڈن ہونے کے لیے بائکتیار بننے میں کوئی نہیں روک سکتا تو آج کا ہمارا جناب پہلا ٹاپک یہی ہوگا کہ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں اپنے جب کلچر کو دیکھتے ہیں اپنے یہاں لوگوں کی ان کی mentality کو دیکھتے ہیں تو ایک عورت کے لیے خواتین کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے خود کو بائکتیار بنانا اپنی decision لینا کیونکہ میں نے کلچر کی بات کی یہاں تو جو اسلام نے ایک عورت کو حق دیا ہوئے کہ وہ اپنی شادی کا یعنی کہ اپنی پسند کا اظہار کر سکتی ہے بزنس کر سکتی ہے اور بہت سارے ایسی چیزیں جو اسلام نے عورت کے لیے رکھی ہیں لیکن ہم اس کے آڑے آ جاتے ہیں عورت کے جو ایک جیون ساتھی اس کا شہر جو پوری زندگی جس کے ساتھ اس نے گزارنی ہے ہم وہ تک حق ایک عورت سے چھینے ہوئے ہیں نہ صرف وہ ایریاز جو پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں بلکہ جو well educated لوگ ہیں وہاں بھی ابھی تک یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ عورت کو یہ حق نہیں دیا جاتا تو یہ اس ساری چیزوں کو آج ہم discuss کریں گے جنات کی ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر عورت کو جو ہے وہ آزادی دی جائے عورت کو اس کا حق دیا جائے عورت کو independent بایختیار بنایا جائے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی کیا positive کتا positive role جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے تو یہی چیزیں آج ہم جانے گے سیٹ پہ ہماری جو گیسٹ ہیں وہ بھی خواتین ہی ہوں گی آج پورے سیٹ پہ خواتین آپ کو نظر آئیں گے اور بایختیار independent women empowerment کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یقیناً جو ہماری خواتین جو بچی ہیں جو بہنے گھر بیٹھ کر سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں ان میں بھی ایک جذبہ ایک حوصلہ جو ہے وہ پیدا ہوگا ہماری آج کی پہلی محضیز ممان جو ہمیں جوائن کر چکی ہیں ما شاہ اللہ اگر ان کے struggle کی بات کروں no doubt بہت انہوں نے struggle کی بہت محنت کی اپنے گول کے اوپر وہ ڈٹی رہیں problems آتی ہیں مشکلات آتی ہیں لیکن وہ مشکلات کو اگر آپ سبق کے طور پر لیتے ہیں تو آپ کے لئے بہت positive problems رول پلے کر سکتی ہیں ہمارے بیشنر پرگرامز میں آپ دیکھتے بھی ہوں گے بہت خوبصورت انداز میں ہمیشہ topic کے اوپر رہتے ہوئے valid points وہ ہمارے سامنے رکھتی اور ماشاء اللہ سے ادارہ بھی run کر رہی ہیں CEO & New Inception کی آپ کو پتا ہے یہ mental health کے جو بہت زیادہ issues آ رہے ہوتے ہیں وہاں جو ہے وہ ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے New Inception کی CEO جناب اور clinical psychologist ہیں تو ایسی خواتین ان کی stories جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے رکھنا بتانا نہائیت ضروری ہے کہ کس طرح اتنی میں کہوں کہ اتنی hard feel کو follow کرنا اس پہ کامیابی حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو جناب ہمارے ساتھ ہے نبیلہ صدر اسلام علیکم کیسی آپ الحمدلہ شکریہ نبیلہ thank you so much for invitation نہیں نہیں آپ کا شکریہ کیونکہ آپ کی جو feel آپ کا جو کام مجھے لگتا ہے گھر والوں کو time دینا بھی مشکل ہو جاتا ہو ہوتا ہے thank you so much once again نبیلہ مشہلہ اکدارہ پرند کر رہی ہیں ایک کامیاب ایک خاتون ہے آپ کا کامیاب خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ ہی کی جرنری سے جو ہے وہ آگاز کریں گے آپ ہی سے ہم جاننا چاہیں گے کیسے آپ نے اپنی جرنری کا آگاز کیا اس میں والدین کی سپورٹ اور جو پرابلمز ہیں وہ آپ ہمارے ناجیت کو اچھا اس پہ آپ جب ابھی بات کریں وومن امپاورمنٹ اور عورت کا با اختیار ہونا تو ایک تو یہ ٹاپک بہت زبردست ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ جو باقی وومن ہیں اور خواتین ہیں تو ان کے اندر یہ جو ایک سپارک ہوتا ہے تو وہ بھی صلاحیت ان کے اندر آئے گی کہ وہ اپنے صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے بہتر اپنے آپ کو بنا سکی ہوں جو ان کا رول ہے معاشرے کے اندر یا پاکستان کی بہتری کی رئی تو اس کو بہتر طریقے سے پٹن کر سکتی ہیں سٹرگل کی بات کی جائے تو ہمیں اکثر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ شورٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں اور کوئی بھی انہیں کوئی بھی ان کو کام مل جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بہت آسانی سے مل چکا ہے تو اس کے پیچھے بہت سٹرگل ہوتی ہے بہت 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 لنبے ٹائم کی جو سٹرگل موجود ہوتی ہے اگزیکلی تو اگر میں اپنی جرنی کی بات مجھے ایٹلیس اس فیلڈ میں تقریباً دس سال ہوگیا دس سال اور دس سال اگزی 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 بچپن سے شروع اکثر میں نے کہتی ہوں یہ ہماری چھوٹی سی ننی منی سی گیس تو اس کے بات یہ تھا کہ جب ایڈوکیشنل کی ایریا آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہارڈرز آتے کیونکہ جس ہمارے ایریا میں تھے تو ایڈوکیشن اس ٹھے ہم دیکھ رہے تھے اور میں فرسٹ بارن ہوں اپنے گھر میں تو اس وجہ سے آپ کی جو گائیڈنس ہوتی ہے تو آپ کو چیزیں خود کرنی پڑتی ہے لیکن اپنے پیرنٹس کی بات کروں اپنے دادہ بو کی بات کروں تو انہوں نے مجھے اس سٹیپ با اختیار بنایا اور ہر اس چیز کو امپورٹنس دی جو میں کرنا چاہتی تھی تو اس طرح سے جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے جہاں پہ ایڈوکیشن لینا چاہتے مجھے ہیلپ لیکن میں یہاں پہ اللہ کا لاک لاک شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے فرینڈس اور جو مجھے میرا سرکل ہے وہ بہت اچھا اور سٹرونگ ملا یہ واقعی ایک اچھی لکی بات ہے آپ فاملی کا سپورٹ بھی اچھا ملا پھر آپ کے جو گیدرنگ جو اچھے ملے بہت کم کیسیز بھی ایسا ہوتا ہے پھر جیسے یہ ایڈوکیشنل میری یونیورسٹی لیول پہ آئی وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا اس کے علاوہ وہاں پہ ہر اسپیس دی کہ آپ نے اس طرح سے اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنا آپ کے لئے یہ چیز بہت ہے جی گائیلن بہت ضروری ہوتی لیکن اسے مزید پالش کرنا اسی راستے پہ لگانا یہ والدین کا یا استاد کا کام مطلب یہ دو اکثر میں یہ ہی بات کرتی ہوں کہ دو پیلرز ہیں بسکلی آپ کے پیرنٹس اور آپ کے ٹیچرز ہیں مجھے میرے جو بوسز تھے جب میں نے جو پیدا ہی مجھے بہت اچھے ملے مجھے بہت کوپریٹیو ملے اور یہ صرف میں سیف کیا ملک لے پیدا ہوئی ہے ایک اچھے کسمت لے کر پیدا ہوئی ہی ہاتھ جگہ پوزیٹیوی ساتھ پوزیٹیوی میں ان پوزیٹیو لوگوں کی بات کری ہوں جنہوں نے مجھے جن کی وجہ سے میں آج یہاں پر ہوں لیکن اگر میں سائٹ پہ بھی چیز دیکھوں تو سب سے امپورٹن چیز بیوش میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں کہ وومن امپاورمنٹ میں وومن کا وومن کے ساتھ سٹرونگ ہونا بہت ساتھ جو کولیگ اس کی ہوگی یا اس کے ساتھ جتنے بھی رول جڑے ہوگے تو وہ بھی اس کو آگے کامیابی کی طرف ہی لے جائیں گے تو اس میں میری فرینڈ ہیں بیس فرینڈ ہیں ان سب نے مطلب کوپریٹ کیا اور میں بھی ان کے ساتھ اسی حدتہ کوپریٹ کیا جس حد بات آپ کی راستے میں کوپریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہر سٹیپ پہ فور ہر ہر درز تھی ہر 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 اگر اگر نیگیٹیف 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 لوگ ہوتے ہیں نیگیٹیف پلیس ہو جاتی نیگیٹیف کوئی بھی سیچویشن ہو سکتی تو وہ بھی ہارڈرز میں نے دیکھے ہیں اور بہت زیادہ دیکھے ہیں آپ نے جو پرابلم دیکھی ہیں جو پرابلم فیس کی اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد نیگیٹیل ناظرین کو بتائیں گے کہ جب آپ ایسی سکسسفل خواتین کو دیکھتے ہیں جو بائی پیار ہیں ان کی جو سٹرگل ہے جو انہوں نے پرابلم فیس کی ہیں وہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے صرف ان کی کامیابی پر فوکس نہیں کرنا انہوں نے کتنی محنت کی ہیں کتنے مشکلات سے نکل کر آئی ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے ہم سب کے لئے تو اس پہ ہم بات کریں گے ڈکنیس برے کے بعد ساتھ رہیے گا سب سویرہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں پاکستان میں خواتین کو بائی اختیار بنانا ہے یقینا جب ہم بومن ان پارومنٹ کی بات کرتے ہیں اپنے ملک کو دیکھتے ہیں یہاں کچھ اشیوز کچھ مسائل کو دیکھتے ہیں تو کافی سارے سوال بھی مائن میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ان تمام تر ہرڈلز کے باوجود ان تمام تر مشکلات کے باوجود جب آپ اپنی خواتین کو بائی اختیار دیکھتے ہیں تو یقینا خوشی محسوس ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی بچیاں بہت میں بہت مخلی آپ کو پتا ہے ہماری خواتین ڈیفرنٹ شعبوں میں آگے بڑھ سکتی ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر اپنا نام بنوا سکتی لیکن انہیں پوش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ایک نام جب ہم بائی اختیار خواتین کی بات کرتے ہیں جب ہم بڑے بڑے کارناموں کی بات کرتے ہیں ایسی خواتین جنہوں نے اپنا آپ بنوا یا ہوتا ہے ایسی خواتین جنہوں نے معاشرے میں اپنے پوزیٹیو رول بن جاتی ہیں انہی میں سے ایک نام ہمارے درمیان موجود ہے شمائلہ صدیق صاحب اسلام بلکل ٹھیک تھا بہت شکریہ شمائلہ آپ نے بلانے شکریہ یاد اکھنے شکریہ شمائلہ صدف سے ہم نے جانا ان کی جنہی کے بارے میں کامیابی کی ہم بات کرتے ہیں بائی خواتین کی بات کرتے ہیں پرابلم تو آتی جب آپ نے کامیاب ہونا ہے جب آپ نے اپنی کامیابی کامیابی سفر اور اردو والا بھی انگلیش والا بھی کیونکہ ہرڈلز زیادہ ہوتی ہیں اور سیکسس کام ہوتی ہے جب آپ مائن میں یہ بات اپنے فوکس کر لیتے ہیں کہ آپ کا ایک گول ہے آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے پھر اس میں چینجنگز بھی آتی ہیں پرگرام میں آپ سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں دماغ میں کہ میں کچھ ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں یا میں کچھ بزنس مومن بننا چاہتی ہوں یا میں پائلٹ بننا چاہتی کچھ کسی بھی آپ اس کو فوکس کرتے ہیں تو سمٹائمز ہوتا ہے کہ آپ ٹریک بھی چینج ہوتا ہے بلکل آپ بننا کچھ چاہرے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کوئی اور چیز کسمت کہیں اور لے کے جاتی ہے بٹ محنت زائی نہیں جاتی آپ کی جو محنت ہے اس پورے سفر کی اس جنی وہ کبھی بیسٹ نہیں وہ آپ کو دیتی ہے ہمیشہ چیز جان لے شمائلہ تو ہم کافی ساری پرابلم سے خود ہی بچ سکتے ہیں بلکل کہ جو آپ سیکھ رہے نا اگر آپ کی سوچ کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا کچھ اور ہو گے تو سیکھ وہ زائی نہیں جاتی زائی نہیں جاتی وہ experience ہے and there is no short cut of experience to journey start as ہی ہوا education سے شروع ہوتے ہوتا ہے education آپ شعور دیتی ہے confidence دیتی ہے لیکن اس سے زیادہ آپ کا ماحول آپ کی فیملی اور بیسک انسٹیوشن ہوتا ہے وہ آپ گھر ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو نریش کیا جائے جہاں پہ آپ کو ایٹموسفیر دیا جائے لیکن ہمیں یاد ہے کہ ہمیں سکول جانے بڑی سختی تھی اب بہت برا لگتا ہے لیکن آپ ریلائی اس وقت برا لگتا تھا چھوٹی کا تو کونسپٹی نہیں بہانے بناتے تھے بخار ہو گیا بیمار ہے دنیا کے ٹوٹکے کر کے دیکھنے جانا ہے سکول تو پیرنٹس کی طرف سے جو وہ اس وقت بہت برا بھی لگتا تھا سختی آج ریلائیز ہوتا ہے کہ آج اس کی ویسے کہیں پہ ہیں لیکن اگین میں بولوں کہ ایڈوکیشن آپ کو وہ شاید صرف ایک سیٹیفیکیٹ دے دیتی ہے کہ سوسائیٹی منٹر ہونے کا آپ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں دھکے کھا کے تھکر کھا کے بہت سارے ایسے ہرڈلز جب آتے ہیں آپ کی راستے میں بینگ وومن خاتون کے لیے تو بہت مشکل جائے ہماری سوسائیٹی میں جب ہم کلچر کو دیکھتے ہیں تو اور اپنی پھر کامیابی کے سفر کا آگاز جب کرتے ہیں جب آنے راستے میں آنے والے مشکلات کو دیکھتے تو کافی خاصا مشکل ہو جاتا ہے بالکل مشکل ہو جاتا ہے لیکن فیملی نے کس حد تک سپورٹ کیا کیونکہ ماں باپ کا ہمیشہ اپنا سپنا ہوتے ہیں میرے بچہ جو ہے وہ میری پسند کے کسی فیل میں جائے تو ایسی کچھ ہیپنی ہوئی آپ کے ساتھ فاتر کی طرف سے he's my role model ہر بیٹی کے لیے باپ جیسے ہوتا ہے بالکل اور کہتے ہیں کہ عورت کے پیچھے اگر کوئی اس کی سیکسے کے پیچھے کوئی ہے تو وہ پرگریسیو مرد ہوتا ہے ایدھر 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 لیکن باپ سب سے بڑا ایک role model ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں بچی پل کے جوان ہوتی ہے اور ایک کیا کیا جاتے ہیں society میں جاتی ہے می father was a very progressive man اور بہت positive تھے اور مطلب ہمیں یاد ہے کہ اگر میں طال تھی تو ہمیشہ پیچھے بٹھاتے تھے تو ابو نے کہ you're not a back bencher تو ابو جا کے principal سے ملے ان کا کونے میں بیٹھے لیکن front row میں بیٹھے کیا پیچھے نہیں بیٹھے گی لیڈرشپ قولیٹیز بیٹھ کرنا پھر پلس یہ کہ وہ چاہتے تھے میں css کروں civil services میں جاؤں اور ہاں انہوں نے اس پر تیاری کرائی لیکن انفرشنیٹلی میں بھاگ گئی اس راستے سے میں اتنا bound ہو کے نہیں چل سکتی لیکن ہمیشہ سپورٹ رہی باپ کی طرف سے باردین کی طرف بلکل پرابلمز کہیں اب تک کے سفر میں جو آپ کے سکس جرنی ہے اب ہم سفر میں لیکن بہت ساری خواتین کے لئے مشہراللہ رول موڈل ہیں تو اب تک کے سفر میں جو پرابلمز کچھ ایسی آئی ہو جو کہ کہیں 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 آپ disapoint ہوئی ہو بہت زیادہ ہم بہت زیادہ ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی ریلی کوئی نہ کوئی جلسہ کچھ 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 چلتا رہت جس کہ کبھی کبھی شہر رکھ جاتا ہے ملک رکھ جاتا ہے لیکن اس سے آپ بزنس بھی افیکٹ ہوتا ہے لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ انوائرمنٹ میں خواتین کو کیونکہ میں as interior designer کام کر رہی ہوں میں as event planner کام کر رہی ہوں تو بہت سائے چیزوں میں خواتین کو سمجھتے ہیں شاید یہ اتنا اچھا نہیں کرے گی شاید یہ چیز آ جاتی ہے شاید بہت مہنگا کام کرے گی یا پھر اس طرح سے punctural نہیں ہوگی جیسے ماشاءاللہ کیونکہ وہ کام اپنے زمیں لیتی ہیں اپنا 100% پھٹ کرتی ہیں بلکل اور وہ دونوں جگہ پہ پوری اترتی ہیں گھر تو فرز ہے آپ گھر آپ کچھن آپ بچے آپ کی فاملی یہ آپ پر فرز ہے وہ کبھی یہ نہیں آتا کہ یہ secondary ہے بلکہ گلڈ کے ساتھ اور بہتر کرتی ہے پرابلمز کو فیس کرنا ضروری ہے نبیلہ آپ مجھے بتائیں آپ سے ہم جانا چاہ رہے تھے مشکلات کی حوالے سے آپ کے اب تک سفر میں جو مشکلات کیسے آپ نے فیس کیا جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے تھے جب بھی عورت ایک لیول پہ جاتی ہے یا کامیابی کی جو جو سیٹنگ ہوتی ہے تو اس میں اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ پریشر ہے کیونکہ ہماری سوسائیٹی کے اندر انفورچونیٹلی یہ معاشرہ اس طرح سے ہے کہ وہ کہیں نا کہیں نا ایک مط جو نیگیٹیو تاریلیپ کیا ہوتا ہے جس میں یہ چیز ہوتی یہاں بیٹھے اس کو آپ دوا سکتے ہیں اپنا کام نکلوا سکتے ہیں کیونکہ بسیکلی جو میری ایک پوزیشن ہے ایم لننگ فیمیل ریہیبیلیٹیشن سینٹر تو میں ایک فیمیل کا ہی کریں اب کوئی فیملی یا کوئی اس طرح سے جن کے بیہیویر نگٹیو ہوتے ہیں تو آپ انہیں فیس کرتے ہیں بلکل یہاں پہ ایک ہرڈر ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے دبا دیں بات کو اس طرح سے کر دیں پریر پریشورائز کریں گے یہ ڈر جائے گی پریشورائز کریں گے اچھا جو وومن جیلیسی کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے بہت زیادہ کہ اس کو ہم سیکنڈ سٹیپ پہ نہیں آنے دیں گے کامیاب یہ کیوں ہو رہی ہے پھر آپ کے کچھ ایسے سرکل میں اچھا یہ بھی باز فیس کرنا پڑتا ہے مردوں کی طرف سے بھی کہ ہم سے آگے نہ نکل جائیے ہم سے اپری ڈیزیگنیشن پہ نہ ہو ہمارے انڈر کام کریں ہم اس کے انڈر نہ جائے اگزیٹلی تو یہ چیز ہے یہ میت میرے خیال سے ہم لوگوں کو مٹانا پڑے گا اس کے علاوہ جو ہے اور ہرڈرز اس طرح سے آتے ہیں کہ آپ کو مطلعہ بیریئرز جو ہے وہ بنا دیں ایسے کنڈیشنز کو رکھ دینا جو فل فل ہی نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ والے جو ہرڈرز ہیں یہ آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں یہ میں نے سمارائز کر کے بتائیں لیکن اگر اس کی ڈیپٹ میں جائیں تو بہت سار ایشوز سامنے ارائز ہوتے ہیں تو یہ بسیکلی جانا وہ میجر آ جاتے ہیں شمیلہ صاحبہ خواتین کو باعث پیار بنانا یہ ایک بہت بڑے اویرنس ایک شعور کی بات ہے اور یہ اگر ہمارے اندر ہو ہم اسلام کو دیکھ لیں تو آج ان ایشوز پہ ہمیں بات نہ کرنے پڑے ہم اگر دہات کی بات کریں تو آج بھی ہماری وہاں پہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے حقوق سلف کر دیا جاتے ہیں انہیں انڈیپانڈنٹ نہیں ہونے دیا جاتا آپ دیکھیں خواتین ہمارے جو دہات میں رہنے والی ہیں وہ بھی ٹیلنٹڈ ہیں ان کے ہاتھ میں بھی ایسا فن ہنر ہے کہ اگر اسے یوٹیلائز کریں تو وہ بھی یقین انپاک تیار ہو سکتی ہے لیکن وہاں سائیڈ ایریاس کیونکہ آپ کا تو چکر لگتا رہا ہے کیا کس طرح ہم اس چیز کو ختم کریں کیا ہم اپنی دیار کی خواتین کو بھی ساتھ دے کے چلے کیونکہ وہ بھی ملک پاکستان کا ایک ہستہ ہے بلکل دیکھیں اویرنس سب سے امپورٹنٹ ہے اور ٹیلنٹ ایک ایسی چیز ہے جو گوڈ گفٹیڈ ہے اللہ کی طرف سے اترا ہے ہم لیکن ہم بہتھے ہیں لیکن ہم بہت 5% 10% خواتین ہیں ہماری 52% خواتین ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں ہماری ٹوٹل آبادی کا حصہ ہے ان میں سے 40 سے 45% خواتین تو اس دیہاتوں میں ہی رہی ہیں جہاں پہ ان کے ٹیلنٹ اور ہر چیز ان کی وہیں دبکے ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ کچھ انجیوز جیسے ہماری پاکستان انٹرنیشنل ہمین رائٹس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ان خواتین کو کسی نہ کسی طرح آگے لے کر آئیں وہاں جا کے اس طرح بہت ساری انجیوز بہت ساری ایسے ادارے جو جنوین طریقے سے کام کریں پھر آپ جیسے جستا کی شوز ہوتے ہیں میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہی ہمیشہ پہ پوزیٹیو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹیپکل نہیں ہوتا کہ ہم تو پوشش کرتے ہیں کہ زیادہ اچھے چیزیں وہ ٹیپکل نہیں ہوتا ہے اسی لئے مجھے بھی ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے ضرور کہ وہ کوئی شادی کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے وہ بلکہ ایک کمپیکس اس کیریئے کرتے ہیں اور زیادہ پرابلم ہے اچھا یہ دیزائنر ہے اچھا یہ میک اپن ہو گیا ہے اب وہ چیز ہمیں چاہیے تو ہم ترقی کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں میں بہت دفعہ اکسر شوز میں کہتی ہوں کہ ہم ہماری جتنی جنریشن ہے وہ ریل اسٹیٹ ڈیلر بنتی چلی چاہیے کرایٹیوٹی کیا رہے ہیں کرایٹیوٹی آنی چاہیے ہمارے آئی ٹی میں آگے ہونے چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ایک کی طرف سارے لگ پڑے سارے پروپٹی بیچ رہے ہیں بیچیں ضرور کریں لیکن آپ کریٹیوٹی کی طرف بھی آئیں انکریچ کرنا چاہیے پھر محول ظاہر سی بات ہے جب آپ دیہات میں جاتے ہیں ان خواتین کے لیے محول بہت ڈیفرنٹ ہے اس محول میں رہ کے وہ کیا کر سکتی ہیں سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں پڑھا سکتی ہیں بچوں کو اسی انوارمنٹ کے مطابق انوارمنٹ کے مطابق ان کو ایڈیوٹیٹ کریں اور سلو سلو اگدم چینج نہیں آتا سلو سلو گراجولی چینج آتا ہے آیا بھی ہے ایسا نہیں کہ نہیں آیا لیکن اس میں بھی اور کام کرنے کے میں ضرورت ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورت سے زیادہ مرد کو آویر کرنا چاہیے مردوں کو کیونکہ ہرڈلز مرد کریٹ کر رہے ہیں ہرڈلز ہوتے 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 ہیں سٹ پہ دین تین ہوتے ہیں تو مردوں بیچاروں کے تھوڑی سی برائی ہو سکتے لیکن ہم کریں گے نہیں اچھا یہ نبیلہ نے ایک بات کی اس بات میں چاہوں گے آپ ضرور بات کریں یہ جو کہتی ہے عورت عورت کی دشمن بن جاتی ہے یہ حاصل جیلسی اس کی سیکسس میں جو رکاوٹیں اور آپ کو بھی ایسی خواتین کا سامنا یقیناً ضرور کرنا پڑا ہوگا آج کل تو مرد بھی وہی ایک کھنا چاہیے ایک خسلت کہہ دیں یا ایک وہ جو ہے ڈیولپ ہو گئی ہے کیفیت ان کے اندر بھی کہ خواتین کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سیکسسفل زادہ ہے جیسے میڈم نے بھی کہا کہ وہ پھر برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور سب سے بری جو چیز ہے اسی لئے پھر کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے ایک عورت کا ہاتھ نہیں کہا گیا بلکل مرد کا ہاتھ ہے لیکن مجھے تکلیف جب ہوتی ہے پر کہوں نے کسی بھی ہوتے پر Penanev ko wat vivid biased اب آپ کی نتے ہیں آپ کسی کے کرکٹر کو ہٹ نہیں کر سکتے پرسنل کو ہٹ نہیں کر سکتے کسی کا پاست کو ہٹ نہیں کرسکتے یہ آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے یہ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں وہ اوپر جا رہا ہے, وہ آگے بڑھیں اچھا اس کی تو یہ بات مجھے پتا ہے اس کی تو مجھے یہ نہیں پتا ہے تو یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے تابوس ختم کرنے چاہیے کہ آپ کسی کے کردار پر بات کریں اس کی اس قولیٹی پر بات کریں اپنے اور اس کے آپس کے معاملات پر آپ بات پر سکتے ہیں لیکن کسی کے کردار کو ہٹ کرنا کسی کی پرسنل لائپ کو ہٹ کرنا this is very wrong اس کو ہمیں educate کرنے کی بہت ضرورت ہے میں دیکھتی ہوں کہ بہت پڑے لکھے لوگ جب بیٹھے ہوئے جب بھی کوئی سیکسیسفل جب تک وہ سیکسیسفل نہیں ہے تو اس کی کردار پر بات نہیں ہو رہی اس کی کریکٹر میں کوئی بات نہیں کر رہی یہ واقعی ہے یہ issue ہے ہماری society جب تک آپ کامیاب نہیں ہیں آپ نظروں میں نہیں ہیں تب تک سب ٹھیک ہے آپ کامیاب چاہے مرد کی بات کریں یا خواتین کی بات کریں ہم خواتین کی بات کریں کہ جب وہ ایک کامیاب وومن میں انتخاب ہونا شروع ہو جاتا ہے شمار ہو جاتا ہے تو اس کے کریکٹر پر باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ شورٹ کٹ میں چلے گئی اب تو اس کے پیچھے بہت تارے ہاتھ ہیں اب تو بہت اپروچ ہیں یعنی کہ اس طرح کی نیگٹی پوائنٹس ہیں وہاں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس پر بات کرتے ہیں بریک لینی ہے بریک کے بعد اس پر ان ڈیٹریل بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا issue اس وقت ہماری society کا ہے وہ کیوں ہیں اس پر بات کی جائے گی ناظروں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرچ سویرہ آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے جس میں ہم بات کریں پاکستان کے خواتین اور بات کیا خواتین پر دسکشن کی جاری ہے جناب ہی کس طرح سے ہم اپنی خواتین کو جو ہے وہ باہت تیار بنا سکتے ہیں کونسی پرابلنز ہیں اس وقت جو society میں انہیں فیس کرنی پڑ رہی ہے اور کس طرح سے انہیں مشکلات سے لڑنا سکھائیں یا ان کے جو آڑے آنے والے جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں وہ کم کیے جائیں یا ہونے ہی نہیں چاہیے تو اسی پر بات کریں شمالہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی خواتین کے حوالے سے چاہ مرد ہو یا خواتین ہو لیکن ہمارا چکے ٹاپک خواتین ہے کہ جب تک آپ کچھ نہیں ہوتے آپ لوگوں کی نظروں میں نہیں آئے ہوتے آپ ایک چھوٹے موٹے بزنس موبین ہوتی ہیں چھوٹے موٹے کام کر رہی ہوتی ہیں تب تک سب ٹھیک ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ کو ایک پیک پہ پہنچتے ہیں یا آپ کو ایک بوسٹ ملتا ہے اس کے کریکٹر پہ باتیں باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے پیچھے کیا لوجک کیا وجہ ہے اچھے کریکٹر پہ صرف بہت ساری پرسنل یا پرائیویٹ نہیں ہوتی ایک ایٹیٹوٹ پہ ہو جائے گی بات یہ صرف یہ ٹبو نہیں ہے کہ اس کی پرسنل یا پرائیویٹ بات ہو جائے گی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ خوصے والی ہے وہ ہائپر ہے وہ فلانہ ہے تو اس میں ایٹیٹوٹ آگیا ہے لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں جس میں بات ہوتی اسی کی بات ہوتی کیا بات ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بات کر رہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کو ہمیشہ خواتین کیلئے اس سے لگتے ہیں کہ آپ اس بندے سے آگے ہیں اسی لئے وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے کیونکہ جو لوگوں کو ڈسکس کر رہا ہے تو وہ بہت پیچھے ہی ہے جو ڈسکس کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنا کچھ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے وہ آپ کو ڈسکس کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ ہمیں watch کر رہا ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں follow کر رہے ہیں آپ کو بڑا ایک boost ملتا ہے اس کو positive لینا چاہیے میں ہمیشہ ان چیزوں کو بڑا positive لیتی ہوں میں کہتی ہیں اچھا لوگ مجھے stalk کر رہے ہیں یہ بات واقع ہے اگر آپ کے بارے میں کوئی ایسی negativity یا کوئی اس طرح کی افواہ ہوئی ہے پتا چلے کہ لوگ آپ کے بارے میں حسد کر رہے ہیں جالس کر رہے ہیں یا کوئی بھی negative point ہو رہے ہیں تو یہ خواتین جو ہماری ناظرین بچین آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو یہ بات لازمی آپ نے بتائیں کہ اس چیز کو ہم positive لیں نہ کہ negative اس کو اپنی ذہنی صحت پر متاثر کرنے کے لئے اپنے اوپر حاوی کر لیں بلکہ اس چیز کو اس بات کو کہ لوگ آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ positive point ہے بلکل اسی طرح سے کیونکہ میں ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ جتنا آپ ایسے اوپر جائیں گے تو ٹاکسک لوگوں کی قونٹیٹی وہ زیادہ بڑھتی جائیں گے نمبر اوپر جائیں گے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ ہوتی جائیں گے تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے با اختیار female آپ نے بہت ساری چیزوں کو جانتے بوچتے ignore اور ignore آپ کو ہر طرح سے اندیکھا کر دیا انسونا کر دیا دوسری بات یہ کہ جیسے بھی مسٹر مائلہ نے یہ چیز بتائی ہے کہ آپ نے اس کو ایسا چیلنج لینا ہے اب ایسا چیلنج لینے کے لیے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے آپ نے کسی اور کی طرف پوائنٹ نہیں ایرےز کرنا اب اس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی کریکٹر پہ کوئی ایٹیٹیوٹ پہ بہیویر پہ آپ کی فیزیک پہ آپ کی کسی بھی طرح سے اس پہ بات کر رہے ہیں آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیئے آپ کی goal setting اور آپ کی چیزیں جب آپ اپنے جو موقف ہے یا جس چیز کے اپر آپ نے فوکس کیا ہے وہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بولتے جاتے ہیں لیکن ایک لیول پہ آکے وہ پر چھو پہ جاتے ہیں کہ جب ہمیں وہاں سے ریسپونس نہیں ملتا ٹھیک ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں جب آپ اسے بات کا آپ کو ایکشن دیں گے تو اسے اور موقع ملے گا تو ان ٹوکسک لوگوں سے آپ نے بچنا ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے وہ آپ کے پیچھے ہیں وہ تو ہاتھ دو کے پڑھ گے اور دوسرا میں یہ چیز اکثر مطلب فیمیلز کو بھی یہ چیز کہتی ہوں کہ اپنے ارد گرتنا آپ سپورٹیف جو سرکل ہے اس کو سٹرونگ کریں میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں آپ کی انٹینشن پوزیٹیو ہوتی ہیں آپ کی سوچ ایک بیتر طریقے سے ہوتی ہے آپ نے اپنی زندگی میں اس گول کو اچیف کرنا ہوتا ہے جو آپ نے بننا ہے اچھا اب بننے میں میں یہ چیز کہوں گی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بہت اچھے سکسسپل فیمیل بن گئی ہیں یا آپ اس طرح سے آپ ایک بہترین ماں بھی بن سکتے ہیں وہ بھی ایک بارختیار عورت کے ڈومین میں آتا ہے آپ ایک بہت بہت بہن بن سکتے ہیں آپ ایک بیوی بن سکتے ہیں جو بچوں کی تربیت کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو جب آپ ان لوگوں کی تربیت کریں گے تو آپ ماشرے کے اندر وہی رول پلے کریں گے اس میں بھی ریلیٹیوز ہو گئے اور لوگ ہو گئے وہ آپ کو بہت پینچ کرتے ہیں بہت نیگٹیو کرتے ہیں تو اس میں آپ کا وہ کہتا ہے کہ صفحہ نازک سے ہونا صفحہ آہن ہونا بہت ضروری ہے آپ کو مضبوط ہونا ہے اندر سے مینٹل ہل سے بھی آپ کو مضبوط ہونا ہے بس یہاں پر میں ایک بات کرتی ہوں ایک بہت اچھی فیمیل ہے مجھے نام بھول گیا انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے اس کو 99.9 پوزیٹیو ہونا ہے اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے اس کی گہرائی میں آپ نے نہیں جانا 99.9% آپ نے strong پوزیٹو ہو جائے تو یہ اتنی امپورٹنٹ ہے ایک فیمیل کی لائف کے اندر پوزیٹیوٹی اور یہی ان چیزوں کو لے کے آپ کو امپاور کرتی ہے آپ کو strong کرتی ہے اور آپ کو پوزیٹیو کرتی ہے اور باقی آپ کی صلاحیتوں کو بھی ہو جا کرتی ہے اقیناً تب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو کامیاب خواتین ہیں وہ ان میں اتنا ٹھہراو کیوں آ جاتا ہے اتنا صبر برداشت کیوں آ جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے یہی ایک وجہ ہے کہ وہ اگنور کرتے ہیں کوئی بول رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے اس پر درگزر کیا شمائلہ مجھے بتائیں کہ حکومتی سطح پر اگر ہم بات کریں کیونکہ اپنی مدد آپ کے تحت جو خواتین کام کر رہی ہیں خود کو باہتیار بنا رہی ہے وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی یاسب کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے حکومتی سطح پر بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داری آ جاتی ہے تو اگر ہم حکومتی سطح پر دیکھیں تو کیا اس طرح کوئی سٹیپس لیے جاتے ہیں تاکہ خواتین کو باہتیار بنانے میں ایک پوزیٹیو کردار ادا ہو سکے بلکل لیے جاتے ہیں بلکہ بہت سارے ایسے پلانز نکالے جاتے ہیں جس میں ان کو ایزی لون لون دیے جاتے ہیں بلکہ اور ان کو خود اپنی مدد آپ کو دستکاری کے کام کے لئے کسی بھی کام کے لئے اور اس میں کوئی criteria ہے سچ نہیں ہے صرف یہ کہ آپ واقعی وہ کچھ کرنا چاہیں ان چیزوں کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اسنا کے پلانز نہیں ہوتے ہیں بہت آپ نے اس کو پر وہی بات کی پوزیٹیو چیز کو چینلائز کرنا ہے اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں تو آپ کے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں بہت ساری مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بہتری بنانے کی ضرورت ہے اس کے اندر لیکن بہت سارے ایسے پلانز ہیں جس میں خواتین کے لئے بہت پوزیٹیو چیزیں موجود ہیں ایسی کہا جاتا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتی ہے اور ایک عورت دوسرے عورت حقوق کے تحفظ کو یقینی بنا سکتی ہے لیکن جب ایک عورت دوسری عورت کی دشمن بنی بیٹھی ہو اس کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے لیکن ایک حسد اور جالتی کا فیکٹر بیچ میں آ رہا ہوں تو اس کو کیسے ہم ختم کریں؟ اگر وہی بات کی پوزیٹیو آپ کا عورہ کیسا ہونا چاہیے آپ نے ریاکٹ کیسے کرنا ہے یہ چیزیں گھر سے شروع ہو جاتی ہے گھر سے بھی شروع ہوتی ہے لیکن میں دیکھا ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں میں نے بہت سائی چیزیں لوگوں سے جو مجھے گھر سے تو ملی ہی نہیں یا شاید اس ٹھائم ملی تو ignore کر دیں اور understand نہیں کی لیکن آپ اپنے آس پاس اپنی gathering سے بہت سیکھتے ہیں آپ کی سوسائیٹی کیسی ہے آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہی بات میں کر رہی تھی کہ خواتین آکے ایکسا میری فرنڈ ہیں جاننے والی ہیں اس نے یہ بات کر دی بڑا ڈپریشن میں چلی جاتی ان چیزوں کے پیچھے اپنے اوپر کسی کی بات سن کے یا کسی بھی اس ٹریس کو اپنے اوپر لے کے تاری کر کے اگین پھر ان کی کاؤنسلنگ اسی طرح کی جاتی ہے کہ آپ کچھ ہیں تو آپ کے اوپر بات ہو رہی ہے آپ کچھ کر سکتی ہیں تو اس کو پوزیٹیو لے کے چلی آپ کچھ ڈیفرنٹ ہیں تو آپ پہ لوگ بات کریں اپنی خواتین لے کے چلی اس کو چینلائز کریں انرجی کو جو انرجی آپ اپنے رونے دھونے میں یا اپنی خواتین لے لگا رہی ہے اس کو پوزیٹیو کیسے کر رہا ہے اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے آپ سے کوئی رش کر رہا ہے آپ کے پیچھے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کہیں stand کر رہا ہے تو اپنی اس standing کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے negativity لے کے آپ نیچے آئیں اپنا graph نیچے لے کے جائیں اپنے graph کو اپلفٹ کریں اور اپنے آپ کو اتنا ایک حسار بنا لیں کہ میں نے ایک ہماری بڑی اچھی دوست ہیں ان سے میں نے ایک بات سکھی تو مجھے کسی کی بات پر کوئی بات میں ان سے گئی تھی وہ اس طرح کہہ رہی تھی کوئی بات ان نے کہا کہ آپ ان پر ترس کھایا کریں جو آپ کے بارے میں بات کریں یہ آپ کو نیچے لیڈ ڈ ڈ ڈ کنا چاہے ان پر ترس کھائیں ویسا وہ بنتے بھی سلائے کی آپ آسمائل کریں اسمائل کریں کہ یہ سوچیں میں ان خواتین کو یہ کہتی ہوں یا جب کوئی میرے پاس آتی ہے آپ ان پر ترس کھائیں لیکن ویچارے کتنی مجبور ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں بات کر رہے آپ اسے Rose یا گرسے وہ ان کی میں کا جنف سکیں ان کے لگا در سپس ان کے اندر اپنے 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 مجبور نہ کسی اپنے 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 مجبور ontوارے خوبصورت نویلہ ان سے رأس آئل بات ہے یہ کینر ایموشن پر کنٹرول کرنے کے بڑی یہ مہنت کا ایک کام ہوتا ہے اچھا میں ان خواتین کے بارے میں آپ سے ضرور جانا جاؤں گی کہ اس پر آپ کیا گائیڈن جو ہے وہ دیں گی ایسی خواتین جو سٹرونگ ہیں بائیسگار ہیں انڈیپیننڈ ہیں پڑی لکھی ہیں لیکن جب ان کی ذہنی صحت کی یا سوچ کی یا ایموشن کی بات کرتے ہیں بڑی ہارش ہوتی ہیں بڑی نیگٹیو ہوتی ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے پوری سٹوری ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک جو پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کی میں بات کرتی ہوں اور ان کی تنکنگ پیٹرن کی میں بات کروں یا ان کے لہجے کی ان کے طریقہ کار کی وہ انہیں اپنانا پڑتا ہے بات چیزوں کو فیس کرنے کے لیے اب اس میں جہاں پہ آپ کے ساتھ پوزیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ بہت نیگٹیو لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ یہ بہت زہنی جگہ پہ مجھے بڑا لیلینٹ بھی ہونا پڑا بڑا مطلب ان کے ساتھ ہمبل ہونا پڑا اور میں کرتی بھی میری نیچر ایسی لیکن کچھ جگہ پہ آپ کو تھوڑا سا ہارش یا تھوڑا سا آپ کو ہم اس کو میرے نبیل لگتا ہے یا آپ کو گصہ آتا ہوگا آپ ہارش ہوتے ہیں اس میں نیگٹیو آپ اس کو نیگٹیو ایکسپیکٹ میں نہیں لے سکتے آپ اس کو پوزیٹیو ہی لیں کیونکہ آپ نے ڈیل کرنا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ایک باؤنڈری لائن ہے اس باؤنڈری لائن میں میں ہوں میس ہے آپ ہیں ہم سب کو یہاں پہ جتنے بھی ہیں ان سب کو اس باؤنڈری لائن کو نہ بنانا ہے اگر ہم اس باؤنڈری لائن کو کریٹ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے یا تو ہم بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوں گے جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ منٹل ہیلتھ اور فیزیکل ہیلتھ اور اموشنل ہیلتھ افیکٹ ہوگی وہ ڈیفینیٹ ہی ہوگی کیونکہ جب آپ کسی سامنے والے نیگٹیف یا ٹاکسک انسان کو اس باؤنڈری کروس کرنے کا پورا موقع دیں گے تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ آپ منٹلی طور پر بہت اچھے اور بہت پرفیکٹ ہوں گے آپ بہت زیادہ خراب ہوں گے منٹلی طور پر اور اگر آپ نے وہ باؤنڈری لیمیٹیشنز لیمیٹیشنز رکھے گی باؤنڈری اگر کریئیٹ کی ہے تو اس باؤنڈری کو منٹین کریں تاکہ کسی کے اندر یہ جردت اور کسی کے اندر اتنی حیمت نہ ہو سکے کہ وہ آپ کے کسی بھی ڈومین پر آکے اس چیز کو ہٹ کر سکے تو میں اس چیز کو جو ہے وہ جیسے فیمیل سے میرا کی بسکتا ہوں لیمیٹیشنز اور باؤنڈریز باؤنڈریز ہمیں اپنی سیٹ کرنی ہے تاکہ کسی کو موقع ہی نہ ملے ایک اور سیکنڈیز یہ ہے کہ اپنی جو بہت حد سے زیادہ پرسنل ڈسکشن ہے نا وہ مت کریں کسی کے ساتھ یہ خواتین بس اپنے وہ کہتے ہیں دل ہلکہ کرنے کے لیے اس کو بھی سنا دی اس کو بھی سنا دی یہ میری بیسٹرینڈ ہے یا میرا بیسٹرینڈ ہے تو میں تو اپنا دل ہلکہ کر رہی تھی کہتے ہیں دسکس کرنے سے پرابلم سولو ہو جاتی ہے بعد زفر دسکس کرنے سے پرابلم اور اکٹھی ہو جاتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ آپ بات کر سکیں اور جب آپ اس کے ساتھ اٹھیں تو آپ کو ایک پوزیٹیف انرجی فیل ہو اللہ سے بات کریں سب سے بڑا سب سے اچھا دوستہ کوئی اور کسی اور سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیغام کیا دیں گی پیغام میں یہ دینا چاہوں گی کہ فیمیل کا مطلب آج ہم نے بہت ساری بات کی ہے با اختیار ہونے کی مطلب بات کی ہے اس میں میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ایک تو اپنی باؤنڈریز کو مینٹین رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اوور ہونے میں اور اپنی چیزوں کو مینٹین کرنے میں فرق ہے کیا بات تو ان اسٹی ڈاک کے آپ بہت زیادہ اوور ہونے ساری چیزوں کو کریں آپ کنٹرول چیزوں کو لے کے وہاں پہ اپنی سکلز کو اور ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بلکل اوور کانفیڈنس ہونا بھی جانا کبھی کبھی نقصان دیتا ہے شمائلہ آپ کا پیغام خواہ دین کے لئے پوزیٹیوٹی اپنے اندر ایک ایسا اورہ ڈیویلپ کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں ایک رشک ضرور کریں آپ سے سیکھیں ضرور لیکن اگر وہ آپ سے کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس کو وہی بات کے اپنی باؤنڈری کیسی کر لیں کہ اپنا اپنے لیمیٹیشنز آپ اپنی خود بنا لیں تو پوزیٹیوٹی سب سے اپنے پوزیٹی تائنکیو سو مچ آپ دونوں موجزز خواتینوں آپ نے ہمیں اج وقت دیا اتنی خوبصوری ڈسکشن ہوئی اہم معلومات اور بہت ساری خواتین کے لئے یقین اور رول مارڈل ہیں روزن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ اہم فیصلے ہمیں لینے ہوتے ہیں تو یہ وہی فیصلے ہیں جو ہمارے گیس نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ کبھی اپنی پرسنل چیزوں کو جب آپ سیٹ کر لیں گے کل کو اس جگہ پہ آپ بھی بیٹھ سکتی ہیں جہاں آج ہماری یہ باستیار خواتین بیٹھ ہوئی ہیں جہاں انہوں نے اپنی سیسس سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے لیکن کچھ فیصلے لینے ہوتے ہیں جو آپ کے حق میں ہوں پوزیٹیو ہوں اس پہ کام کریں گے تو یہ کنان کامیاب ہو سکتے ہیں بریک کی جانے بڑھنے بریک کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا ہیلتھ سے ریٹیڈ ہوگا اس پہ بات کی جائے گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک نازوین آپ دیکھ رہے ہیں سب سویرہ آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے جانے تو جہاں ہیں جب آپ صحت مند ہوں گے ایکٹیو ہوں گے ہیلتی ہوں گے تب ہی آپ دن بھر کے کام جو ہیں وہ اچھے سے سرنجا دے سکتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس تیز دور کے اندر تیز رفتار کے اندر ہم نے خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ نہ ہمیں اپنے کھانے پینے کی روٹین کا پتہ ہے نہ ہمیں ریسٹ کرنے کا پتہ ہے نہ ہی ہمیں جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ کا کچھ آئے دیا ہے کہ ہم نعمتوازن کیس طرح سے اس کا یوٹیلائز کرنا ہے ہم نے جو ایکسسائز ہے وہ روٹین میں ہمیں کتنی کرنے چاہیے کتنا وقت اپنے آپ کو دینا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں جلدی کر رہے ہیں کام میں جلدی ٹھیک ہے سمجھ میں آتی یہ بات لیکن جب آپ کھانا کھانے میں جلدی کرتے ہیں جب آپ ایکسسائز میں جلدی 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 بس چیزوں کو سر سے اتارنے والے کام کرتے ہیں تو وہ فائدے کی بجائے آپ کو نقصان دے سکتا ہے لیکن یہاں ہوتا کیا ہے کہیں نہ کہیں جیسے تیسے کر کے ہم نے اپنی ڈائیٹ پر فوکس کر لیا لیکن اس ڈائیٹ ایک ہیلڈی ڈائیٹ کے بعد کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کوئی ایکسسائز نہیں ہوتی کھانے کے ساتھ ہرکت کا ہونا بھی ضروری ہے یعنی ہرکت میں برکت ہے اگر آپ نے اچھی ڈائیٹ لے لی ہے ہیلڈی کھانا کھا لیا ہے تو اس کے ساتھ اب آپ کو ایکسسائز بھی کرنی ہے جو کہ ہم بلکل نہیں کرتے لیٹ نائٹ ہمیں کریمیگ ہو رہی ہوتی ہے ہم آرڈر کرتے ہیں پیٹ بھر کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اس کی کیا سرات ہماری صحیح پر مرتب ہو سکتے ہیں یقینہ یہ جانا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم جو بیلنس ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس پر توجہ دے سکتے ہیں فوکس کر سکتے ہیں بچوں کا آج کل آپ نے دیکھا ہے ان کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی موٹاپا بہت زیادہ ہو رہا ہے یاداش کی کمی بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے نظر کی کمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ یقینہ ہمارا لائف سٹائل ہے تو اس لائف سٹائل کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں یہی آج ہم جانے گا اور اس پر بات کرنے کے لئے مہمان ہمیں جوئن کر سکے ہیں ہم کا تعریف کرواتے ہیں تاکہ جلدی سے اتنا اہم پوائنٹ جو کہ آپ کی صحت کے مطالق آپ کی ڈائیٹ کے مطالق ہے اس پہ ہم بات کر سکیں ہمارے آج کے پہلے معزز مہمان جو کہ ہمیں سے تشریف فرمائے ہیں جناب کھانے کی بات کی ہے گزا کی بات کی ہے ڈائیٹ پلین ہمیں دیں گے نیوٹریشنیس ہمارے ساتھ ہیں جی احمر تاہیر سالسانے کا بہت شکریہ ہمارے بہت شکریہ ہمارے آپ نے وقت دیا ان کے ساتھ اگلے ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں جناب حرکت کی بات کی ہے کہ حرکت میں برکت ہے تو آپ کو فٹ رہنے کیلئے ایکسرسائز کے جو ٹپس ہیں وہ آپ کو دیں گے اور بتائیں گے کہ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ کی صحت پر اس کی کیا اثرات مرتب ہو سکتا ہے اور اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کتنے فٹ اور خوبصورت لگ سکتے ہیں یہ چیز بتانے کیلئے ہمارے سے موجود ہیں ہماری جو باڈی ہے وہ ایک مشین کی طرح ہے ٹھیک ہے ایک میکنیکل مشین ہے آج کل ریبورٹ بن گے جی بالکل ایکزائٹلی تو ہماری باڈی ایک مشین کی طرح ہے جس طرح مشین کو سب سے پہلی چیز جو ورکنگ کیلئے چاہیے ہوتی ہے that is fuel اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہے بائیک ہے اگر اچھا فیول نہیں گاڑی ہے بائیک میں جا رہا تو اس کی ورکنگ افیکٹ ہوتی ہے سمیلرلی ہماری باڈی بھی ایک مشین ہے اور ہماری باڈی کا جو فیول ہے that is food اگر وہ فوڈ اچھا فوڈ ہماری باڈی کے اندر نہیں جا رہا تو it means کہ ہماری باڈی کی ورکنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی ایسی ہے تو اس کے لیے ہمیں جو انتخاب کرنا ہے وہ ارگینک اور اچھے فوڈز کا انتخاب کرنا ہے اور ایسی چیزوں کو ہمارے مطلب یہاں پر بہت زیادہ بہتا ہے کہ جنگ ایٹنگ جو ہے وہ اتنی کامن ہو گیا ہے کہ جب ہم ہیلی ایٹنگ کی طرف جاتے ہیں that is considered ہمارے اس میں کامن ہو گیا ہے جانک ایٹنگ والی so first of all جو ہمیں فوکس کرنا ہے that is on clean eating ہم اچھا اور ارگینک فوڈ پہلا تو ہماری باڈی میں ایک ہلی لائف سٹائل میں first thing is food اور فوڈ کا انتخاب ہم دیٹیل میں بھی اس میں جائیں گے کہ کس طرح کون کون سے فوڈز ہیں ہا exactly وہ چیزیں جانا ضروری ہیں تاکہ پتا چلے کہ کون کون سے ایسی فوڈز ہیں کون کون سے ایسی غزائیں ہیں جن کا اگر ہم روٹین میں استعمال کرے تو ہماری باڈی کے لئے وہ کتنا جو ہے وہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے شایان آپ کی طرف آتے ہیں کھانے کی بات تو یہ دبا کے کھانا کھا لیا ہے healthy diet لے لی لیکن یہ کوئی حرکت ہماری وہ lifestyle کا حصہ نہیں ہے کیونکہ exercise نہیں ہے تو اس کے کیا ایک فیٹس ہوتے ہیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں بیوش کہ آپ حرکت کی اپنی جو آپ کا یہ والی گاڑی ہے جس میں آپ نے ساری زندگی جب تک اللہ نے آپ کا زندگی دیا آپ نے رہنا ہے تو اس سے پہلے کہ اس کا انجن سیز ہو جائے تو اس کے اندر آپ حرکت ضرور لے کریں آپ بہدر بھی نہیں سکتے آپ حرکت ضرور لے کریں یہ دیکھیں بڑی سیمپل سی میں سادہ الفاظ میں بات کرنے کا آتی ہوں ہم صبح اٹھتے ہیں گاڑی پہ میں آیا ہوں تو گاڑی کو میں نے گرم کیا اس کا خیال کیا تو اسی طرح ہم اپنا فیزیکل ایکٹیوٹی ہمارے پاس ہے اب تو اتنا ہو گیا کہ جیسے نیوٹریشن کی بات ہو رہی ہے تو پانی پینے کا بھی ٹائم ہے بریک فاسٹ کے اندر آپ کو ٹائم ہونا چاہیے پرگرام میں ہم اسیز کے پر بات کریں گے لیکن جیسے ہم اٹھتے ہیں اٹھنے کے ساتھ ہم ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہماری فیزیکل ایکٹیوٹی کوئی وک نہیں ہے کوئی مارننگ سٹیچے نہیں کہتے ہیں کوئی ایکسورسائز نہیں ہے یہ ساری چھیل ہیں تو ہماری لائف سٹائل کیلئے یہ بہت زوری ہے کیونکہ آپ آج کا جو ٹائم ہے سٹریس کے اندر ہیں ہم ٹیمس میں ہیں 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 ایکسو SAM جیسے جو آپ کو اسے سٹریس میں ہیں مینے دوائیں اچھا ہے کہ ہم بیمار ہونے کے بعد ایکسرسائز شروع کریں دوائیںیں کھائیں ہم ٹابلٹس پر آجائیں اچھا نہیں ایکسرسائز کریں بالکل بالکل مالنگ میں ہماری روٹین میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز یہاں سے کریں لیکن مجبور ہیں ٹائم ایسا ہے ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں ہم ٹائم پر اٹھتے ہیں کاش ہمیں پتہ ہوتے ہیں آدھے گھنٹے میں پندرہ میر میں پہلان جگہ پہنچ جائیں گے بس اس ٹائم تاک اٹھو اور بھاغ دور لگا اور پہنچو میں میں ویشوئی بات کرتا ہوں ہم مجبور ہیں اپنے حالاتوں سے اپنے ملک سے تو یہ چیزیں ویسے جو مجھے اکسر بھی بات کرتے ہیں ہمارے اندر بھی تھوڑا چینج جاتا ہے ہم کہتے کہ یہ چیزیں ساری تب ہیں جب آپ منٹلی طور پر ریلیکس ہوں ہمیں اور چیزوں کے پیچھے لگا دیا گیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تینشن کے ساتھ کونسا بندہ جب میں ایکسرسائز کر رہا ہوگا تو ہمیں اور بہت سارے بہت سارے ایکسرسائز کر بھی رہا تو دماغ میں کچھ اور چل رہا لیکن زندہ رہنے کیلئے اپنا خیال رکھنے کیلئے مینج کرنا ہے مینجمنٹ تو بڑی ضروری ہے امار مجھے پتایا بڑی اچھی اگزمپل سے اکاش نے سٹارٹ کیا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں گرم شرم کرتے ہیں فیول وغیرہ پانی وانی چیک کرتے ہیں تب ہی ہم اس کو چلاتے ہیں اسی طرح ہماری باڈی ہے اسے بھی فیول کی ضرورت ہے تو یہ جو لوگ صبح ناشتہ نہیں کرتے بریک فاسٹ نہیں کرتے اس کا کیا نقصان ہے اچھا اس طرح ہے کہ بریک فاسٹ is the most important meal of the day تو بریک فاسٹ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم کیونکہ already جب سوتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک فاسٹیڈ میں ہوتے ہیں تو فاسٹیڈ کے بعد جب آپ بریک فاسٹ بھی سکپ کرتے ہیں تو باڈی میں ایک stress condition میں چلی جاتی ہے بکاوز آپ اس کو فیول نہیں دے رہے تو وہ ایک stress condition میں چلی جائے گی برڈن ڈال رہے ہیں بوز ڈال رہے ہیں لیکن کچھ اس کو دے نہیں رہے ہیں اور ہم اسے جو energy expenditure وہ تو ہمارا چل رہے ہیں then stress بھی ہوتا ہے سو بہت کے جلدی تیار ہونا ہے اور سارا آفیس جانا ہے جلدی آفیس جانا ہے لیکن اس باڈی کو کچھ دے نہیں رہے ہیں اور یہ mostly females میں بہت زیادہ problem ہوتی ہے موٹے نہ ہو جائے اور time management اور weight loss میں بھی breakfast is the most important meal تو سب سے پہلے اٹھ کے آپ نے breakfast کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ کی body stress condition میں چلی جائے گی اچھا بہت سے بچے بھی تو ہیں جن کو ہم healthy ناشتہ نہیں لیتنے ہم bread پہ لے جاتے ہیں bakery items پہ لے جاتے ہیں تو most important part جو breakfast کا ہونا چاہی ہے وہ protein ہونی چاہی ہے آپ eggs دیں آپ کباب دے دیں آپ sausages دیں کیونکہ protein آپ کی مسل فنکشنگ کے لیے بہت انڈا کونسا boil ہوا ہوا یا مرسوں والا نہیں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں وہ ہر کسی کی کسٹمائز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو oil is not bad unless and until it's not synthetic ٹھیک ہے oil اور fats healthy ہوتے ہیں جو plant based ہوتے ہیں جو اللہ کا اللہ نے بنائے ہیں وہ کوئی بھی چیز بری نہیں ہے بالکل اچھا صرف اس کی یہ ہوتا ہے quantity ہمیں وہ define کرنی ہوتی ہے کہ کتنی quantity میں اگر for example ہم ایک boil کریں تو fry it on a non-stick pan اور آپ اس میں 2 teaspoon oil ڈال لیں اور it's better کہ آپ olive oil ڈال لیں plant based oil ڈال لیں تو وہ healthy ہے تو breakfast بہت important ہے بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی every part of جو ہمارا day اس میں breakfast بہت important ہے اور اس میں protein جو انٹیک ہے وہ ہمیں اچھی کرنی چاہیے اکاش بے بھی بتائیں گے کہ ایکسرسائز کے بعد protein کتنی ضروری ہوتی ہے تو اگر ہم ایک healthy lifestyle کی طرف جا رہے ہیں تو protein requirement بہت important ہے اکاش یہی جواب آپ پہ اسی بات پہ کہ protein کتنی ضروری ہے بلکل ہی دیکھیں یہی سے میں بات آگے بڑھاؤں گا کہ آپ مہنگے سے مہنگے nutritionist کے پاس جائیں dietitian کے پاس جائیں یا fitness expert کے پاس جائیں اس کے پیچھے جو ایک فرمولا ہے شاید یہ کچھ لوگوں کو بات دیکھ وہاں پہ بری بھی لگے کیونکہ لوگوں کا بزنس بھی ہے لیکن وہ آپ کے صرف کارب کی سپلائی کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہماری eating lifestyle ہے اس کے اندر ہم صرف لیتے ہی کارب ہیں اور کارب سب سے زیادہ آپ کو خراب کرنے کا سورس ہے جس کے اندر آپ کا ویڈ بڑھتا ہے آپ کو شگر ہوتا ہے ہارٹ کے پرابلم ہوتی ہے بی پی ہوتا ہے اور یہ سب کچھ اس وقت ہے یہ سب کچھ اس وقت ہے یہ سب کچھ اس وقت ہے ہماری ڈائیٹ میں بھی ہے شگر ہم لے رہے ہیں اس کے بعد روٹی چاول وہ ہی ہماری روٹین کی چیزیں ہیں تو اس پہ جو پروٹین پہ میرے بھائی نے بات کی تو وہ کنورڈ کر کے وہ لایا ہی پروٹین پہ جاتا ہے اب پروٹین دو چیزوں کے لیے کام کرتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ مسل گین ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں تو آپ پروٹین کو لے کر اور ویٹ لاس کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے اندر بھی کام کرتی ہے اور اگر پروٹین کا آپ انٹیک لے رہے ہیں وہ فود آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سے فود آپ لے سکتے ہیں پروٹین کے ساتھ اگر آپ جم کر رہے ہیں اور آپ اس کو بیلنس لے کر چل رہے ہیں آدھے گھنٹے کی گھنٹے کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو آپ پروٹین سے مسل گین بھی کر سکتے ہیں تو ختم ہم نے کرنا ہے کارب کو ختم کرنا ہے اور ایکسرسائز کو ان کرنا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے ایکسرسائز کا کام صرف درس پرسنٹ ہے ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی نیٹریشن اور ڈائیٹ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایکسرسائز پہ کر دیتے ہیں اور ٹین پرسنٹ ڈائیٹ پہ کر دیتے ہیں آپ جتنی مرضی ایکسرسائز کر لیں آپ چار گھنٹے رننگ کر لیں آپ دو گھنٹے جنگ کر لیں اور اگر آپ کی کارب ختم نہیں ہو رہے ہیں آپ کی بیلنس ڈائیٹ نہیں ہے آپ کو کھانے پینے کا نہیں پتا ہے آپ کے سارے نیٹریشنیز کیا ہے جس کو اس چیز کی نولیج ہے وہ آپ کو گائیٹ نہیں کر رہے ہیں تو کبھی آپ کا وزن کام نہیں ہوگا ہم جیم میں جاتے ہیں مسئلہ یہ کہ نیم حکیم والی بات ہے جیم میں ٹرینر کا کنسپ یہ ہے جس کے بائی سپ ٹرائی سپ ہوں گے جس کا شولڈر ہوں گے وہ اچھا ٹرینر ہے اور جو فیمیل ہے وہ بلکل زیرو سائز ہوگی تو وہ فیٹنس ایکسپرٹ ہے ان دونوں چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے باڈی بیلڈنگ ایک سلف ایک الگ چیز ہے ایک الگ فیل ہے تو ہم جب تک بیمار نہیں ہوں گے جب تک ہماری ہیڈیاں دکھیں گے نہیں یا تو کسی کی شادی ہونے والی ہوگی تو وہ وزن کام کرنے کی طرف ایک مہینہ پہلے آ جائے گی کہ مجھے اپنا وزن کام کرنا ہے وہ وزن کام کرنے کی طرف جائے گا یا کسی کو کوئی اور گول ہوگا میں آج کل میلز کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آج کل بڑا ٹرینڈ آیا ہے ترٹی ٹو فورٹی کی جو ایج کے لوگ ہیں وہ ویٹ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے دوست اب آپ بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ کا دل بند ہو گیا یا دل آپ کا کسی پر آ گیا دو کام ہیں یا تو دل کسی پر آ گیا یا دل بانگ ہو رہا ہے تو یہ ہم لیکن ہم دو صورتوں میں اپنی فٹنس کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہ اپنے لیے نہیں کر رہے بلکل یعنی آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ کو کسی نے کہا دیا آپ موٹے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اوپر کام شروع کر دیں گے یا آپ کو ڈاکٹر نے کہا دیا اچھا اس کے بعد پھر ہم اتنا کر لیں گے اب آپ کو جم میں ملیں گے نو پین نو گینگ اچھا اب وہ پین ایک حد تک ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو اس میں مسلسل پین ہو جا رہا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مہینے دو مہینے تین مہینے کے بعد آپ پیرلائز ہو جائیں آپ فیزیکل ایکسیویٹی کر رہے ہیں اتنی دینجو چیز ہوتی ہیں اگر مسلسل پین ہو رہا ہے بریک کے بعد انڈیو ٹیل ناظرین ہم مزید جانتے ہیں کہ کونسی ایکسرسائز جو ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہو سکتے اور کونسی ڈائیٹ جو ہے وہ ہمیں روٹین میں اپنانے چاہیے اس میں بات ہوگی لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھیں سچ سویرہ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں صحت من وزاو پہ بات کی جاری ایکسرسائز کی بات کی جاری دیکھیں آپ اپنی ہیلتھ کا جتنا خیال رکھیں گے جتنی ہیلتھی ڈائیٹ ہوگی ایکسرسائز کو آپ روٹین میں شامل کریں گے اپنی ہی اچھے طریقے سے اپنی ہی ایکٹیو رہ کر آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ زندگی بڑی خوبصورت ہے بڑی رنگین ہے تو اس کی رنگینیوں سے رتفندوز ہونے کے لیے یقیناً اس زندگی کا استحت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں اسی پر بات کرنے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایکسرسائز ہمیں جب نالیج نہیں ہوتی اور اب ایک دم بوسٹ ملتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے ویٹ کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے تو چیزوں کو ہم فالو نہیں کرتے تو ایک تو یہ بتا دیجئے کہ اس کے بارے میں اگر ہم جم جا رہے ہیں تو وہاں ٹرینر ہی ہے کیونکہ اس کی ضروری ہے کہ وہ آنے والے بندے کو بتائیں تو یہ گائیڈلائن کتنی ضروری اور دوسرا روٹین میں کونسی ایکسرسائز ہمیں اس کو اپنا چاہیے اچھا سب سے زیادہ میں بہت زیادہ روشان آپ فیمیلز میں بھی بات کریں گے تو ان کی کوشش ہی ہوگی کہ ہم ایک مشین لے کر گھر میں رکھیں تو تریڈبل کی جو ہسری ہے بسیکلی یہ کارڈیو ٹیسٹ کے لیے بانی تھی یہ کوئی ایکسرسائز کی اس طرح سے مشین نہیں تھی کہ آپ اس کے اوپر ایکسرسائز کریں اب وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس کے اوپر رننگ کر رہے ہیں لیکن ہم جمپ کر رہے ہیں اور نیچے سے وہ رولر جو ہے وہ اس کو رول کر رہے ہیں اچھا اب ایک بندے کا ویٹ ہے ایک سو دس کیجی یا دیر سو کیجی تو اس کی ہڈیاں اس حساب سے مضبوط نہیں ہیں وہ اپنی ہائٹ کے حساب سے ہیں اب وہ کیا ہوگا کہ جب وہ اس کے اوپر لوڈ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جوائنٹس کا ایشو ہو جائے گا موروں کا ایشو ہو جائے گا اس طرح کے مکلیف جو ہیں وہ چیزیں ہو جائیں گے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں تین گھنٹے چار گھنٹے ٹریڈ مل پر اگر بھاگ لوں گا اور یہ اتنے کلومیٹر میں کر دوں گا تو میرا وزن کام ہوتے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ وزن آپ کا ڈائیٹ اور نیٹریشن آپ کنٹرول کریں گے تو اس سے کام ہوگا ہاں کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے ان کے اندرس سویلنگ ہوتی ہے وہ جیسی ہی لائف میں پہلی دفع ایکسرائز کرتے ہیں تو وہ ان کے پانس سات کیجی وہ فوراں گرتا ہے وہ ہر بندے گرنا ہوتا ہے جس کو ٹرینر اور فٹنس ایکسپرٹ وہ بیوز کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے دن میں یہ چیز کر دی اور یہ کر دی ٹھیک ہے تو پانس سات کیجی تو آپ کا جانا ہی ہوتا ہے پھر اصل کہانی شروع ہوتی ہے اس کے بعد کیونکہ بود کیمپ لگتے ہیں ٹائم میں ہم نے بھی کروائے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ کسی حق تک تو اچھے ہیں اگر آپ اس کو یہ ٹارگٹ رکھیں گے کہ ہم بیالیس دن کے اندر چالیس دن کے اندر پندرہ کیجی کو روز کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر سو کلو کو لے کر چل رہے ہیں تو اچانک ایک مہینے کے بعد وہ ستر کلو ہو جائے تو آپ کی لائف کے اندر کتنی چینجنگ آ رہی ہے آپ کی باڈی کے اندر کتنی چینجنگ آ رہی ہے اسی طرح سے فوڈ کو یوز کرنے کیلئے آپ کو باڈی کی پورے آپ کو باڈی کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ اندر کام کیسے گا رہی ہے جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ کھانے کے بعد آپ نے نہانا نہیں ہے دیکھنے پہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ نہانا اس سے کیا ہوگا لیکن جب آپ نے کھانا کھایا تو اندر آپ کی پروسیس جال رہا ہے تو آپ جب نہاتے ہیں تو وہ ہوتا کہ باڈی آپ کی تیمپریچر منٹین کرنے پر لگ گیا اندر جو سسٹم تھا وہ ڈسٹرپ ہو گیا اسی طرح سے جب آپ بہت ساری چینجنگز لے کے آئیں گے جیسے شگر آپ کے ایک دم ڈاؤن ہو جائے اور ایک دم آپ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں بی پی آپ کے ایک دم شوٹ کر جائے یا ایک دم لو ہو جائے اس جیسے ویڈ کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کام کرنا ہے نہ کہ آپ یہ کریں کہ ایک مہینے کے اندر ہی چالیس کے لوگ کام کر دیں پھر اس کے اندر ہمارا یوٹیوب نے برباد کر دیا لوگوں کو وہاں سے دیکھ کے یوٹیوب گوگل سے ویڈیوز دیکھ کے وہاں ٹرینرز کی ویڈیوز دیکھ کے ہم خود سے ہی ٹرینر بننا شروع ہو جاتے دیکھیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس نولیج ہے نہیں ہے اس کا بیک گرونڈ ہے نہیں ہے اس نے یہاں سے بعد اٹھائی وہاں سے اٹھائی وہ اٹھا گئے اس نے وہ کر دیا مشہین اس میں یہ بھی تو ہوگا کہ ہر انسان کے فیزک کے اس کی ہائٹ کے مطابق جو ایک سائز ہوتی ہیں اس کا پورا ایک چارٹ ہوتا ہے کہ آپ کی ہائٹ اور ایج کے حساب سے آپ کا ویڈ ہونا چاہیے وہ کٹیگریز ہوتی ہیں اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو اگر میرے فائف الیون ہے تو میری ویٹ ستر سے اسی یا ستر سے پچھتر کے درمیان ہونا چاہیے تو اگر اس سے زیادہ ہوگا تب بھی میں ڈینجل زون میں ہوں اور اگر کم ہوگا تو تب بھی میں ڈینجل زون میں ہوں یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے آپ کی ہائٹ آپ کی ایج کے مطابق چیزیں ہوں احمد مجھے بتائیے کہ گوشت اور سبزیاں پورشن کنٹرول کرے تو سیت کے لئے بڑا مفید ہوتا ہے لیکن گوشت کھانے کی طرف آئے تو اسی طرف لگ جاتے ہیں ویجیٹیبلز کی طرف آئے تو اسی طرف سارے روجان ہو جاتا ہے بیلنس نہیں کر پاتے تو دونوں چیزوں میں پورشن کنٹرول کر کے کھانا یہ کتنا مفید ثابت ہو سکتا اس کے لئے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آتا ہے آپ کی جو دائیٹ ہے اس کو ایک پلیٹ میں ڈپیکٹ کر دیا ہے اب وہ پلیٹ اس طرح ہے آپ کی ایک پلیٹ ہے ہاں پلیٹ ہے آپ کی ہاں پلیٹ ہے وہ فروٹ اور ویجیٹیبلز کی ہونی چاہیے اور ہمارے دیکھ لیں فروٹ ویجیٹیبلز کو ایسی کوئی شوق سے نہیں کھاتا نہیں مجھے سبزیاں پسند نہیں بڑے شوق سے ہم کہتے ہیں بڑے فخر سے خوشی سے کہ میں سبزیاں نہیں کھاتی تو ہاں پلیٹ ہے وہ تو آپ کی فروٹ اور ویجیٹیبلز ہونی چاہیے ہیں مہنگئی بہت ہے لیکن ہم وہی پیسے ایسی چیزیں ایسی چیزیں جو سہت کو نقصان دے سکتے اس کے لئے پیسے ہیں لیکن وہ چیز جو healthy ہے وہاں پہ ہم نہیں رس کریں اور ہماری چلے گی فروٹ ویجیٹیبلز میں کوارٹر پلیٹ جو ہے وہ ہم پروٹین کھائیں گے جس میں انڈے آگے جس میں گوشت آگیا بیف، متن، چکن آجے گا اس طرح کی کباب آجے یہ ساری چیزیں جو ہیں کھائیں گے پروٹین میں اس میں پلانٹ بیس پروٹین بھی آجاتی ہیں دالیں ہوں گی، بینز ہوں گی، یہ ساری چیزیں بھی آجیں گے then half plate جو ہے وہ آپ کا carbs کا portion سیریلز آجیں گے جس میں روٹی ہوگی بریڈ ہوگی، رائس ہوگی، یہ والی چیزیں آجیں گے اب ہمارا totally opposite ہے جو روٹی carbs والا portion ہے وہ ہم half کر دیتے ہیں اور fruits and vegetables وہ ایسی escape ہوتا ہے and along with that one portion of dairy یوگرٹ بہت امپورٹن ہے وہ ہماری gut health کیلئے بہت ضروری ہے اس میں protein content بھی ہے جس میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی وہ ایک complete meal ہے milk and yogurt dairy جو ہے وہ ہمارا complete meal ہے تو ہم جو ہے وہ milk ہمیں ہمیں پسند نہیں ہے چائے کافی دے دے وہ ہم پھیلیں گے اور second thing یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم fruits and vegetables کے ساتھ جو ہے وہ اگر لیتے ہیں تو ہم juices بنا لیتے ہیں تو اس سے پھر constipation اور یہ والے issue ہوتے ہیں تو اگر آپ نے لینا ہے جو glucose spike ہے وہ بہت زیادہ جلی جاتے ہیں تو ہم پھر raw کی طرف جاتے ہیں کہ ہم fruits recommend کرتے ہیں کہ fruits آپ کھائیں اور proteins میں میں بتایا ہے جس طرح یہ دالیں ہوں گی سارے animal source proteins آگے اور جو fat portion ہے آپ پوشش کریں plant based snacking میں nuts بہت امپورٹن ہے ہم دیلی جو ہے جب snack لیں گے تو اس میں آپ hand full of nuts اکاش یہ ہی جو ڈائیٹ کا پلان لیا ہے جو ہمیں اس طرح پورشن کنٹرول کر کے آنا چاہیے نہیں ہم کرتے ہیں آپ دیکھیں بچوں کی طرف انگر آپ نے تیسٹ ڈولپ کر دیا ہے بچے مرگے ہم یوگرٹ نہیں کھاتے ہم دودھ نہیں پیتے ہم دودھ نہیں کھاتے بہت سارے بچے پھل بھی نہیں کھاتے تو بچوں کی صحت کے لیے ان کی فضل کے لیے بھر نقصان ہے یہ نہ صرف بچوں کی لیے بڑوں کے لئے بھی ہے دیکھیں یہ ہم ٹائم کے ساتھ جدید ہو گئے ہیں تو ہم جس کے اندر پوشنز میں بات کرتے ہیں ہم یہ کر لیں یہ کر لیں لیکن اگر ہم اس کو پیچھے چلے جائیں تو وہ ٹائم ٹو ٹائم چل رہے تھے اب ہر چیز کھانے کا بھی ٹائم ٹیبل ہے ایک طریقہ کا آ رہا ہے وہ سمجھنا بہت رہی ہے جیسے انہوں نے بات کی فروٹ کی تو فروٹ فوراں حضم ہو جاتا ہے اچھا اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ہمارے ہاں رواج کیا ہے آپ کسی کے گھر دعوت پہ جائیں تو وہ کھانے کے بعد آپ کے لئے فروٹ لے کے آئے گا اب وہ ہوگا یہ کہ کھانا آپ کا حضم ہونے میں تیس سے پہنتی سے چالیس منٹ کے پاس لگنا ہے تو آپ نے اس سے اوپر سے کھا لیا فروٹ فروٹ نے ہونا ہے فوراں حضم تو وہ اندر آپ کا سسٹم سارا ہو جانا ہے دوہار چیز کے پیچھے ایک طریقہ کار ہے پر اس کے بعد یہ پانی کے گلاس میں نظر آ رہے ہیں کہ پانی کا انٹیک جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر کتنا ضروری ہے اگر نیٹریشن اور جو آپ کی ایکسرسائیز کے بعد اگر اہم کردار ہے کسی کا تو وہ ہے پانی تو پانی ہم جو ہے وہ ونٹر میں تو بالکل کم کر دیتے ہیں ہم پیتے ہی نہیں نہ ہونے کے برابری اور یہ سر کے پرابلم میں خود جو ہے روٹین ایس ہونے کے باوجود میں خود نہیں پی سکا مجھے کٹنی میں پرابلم شروع ہو گیا لیکن اچھا ہوتا کیا ہے کیونکہ اس کو بھی پینے گا ایک طریقہ ہے اب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 2 سے 2.5 لٹر پانی پینا ہے تو ہم کیا کہیں گے جب آپ دکٹر کے پاس جائیں گی تو وہ آپ کو کہیں گے آپ کا پانی کے انتیک میں آپ نے 1.5 لٹر پانی پینایا یا 2 لٹر پانی پینایا تو آپ پوری بوتل رکھیں گر 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 تو میں جو ہوں یہ 2 لٹر پورا پانی پورا ہو جائے گا میرے جسم میں ایک دم سے پوری بارٹا ہو جائے گا یہ لوگ کرتے ہیں اور جو ویسے بھی ڈائیٹ اور ہماری فٹنس کی بات ہو رہی ہے یہ جو ہمارا بڑا گلاس ہے یہ سٹینڈر سائز ہوتا ہے 250 ml کا ٹھیک ہے تو ہم نے جب صبح اٹنا ہے نہار مو ایک گلاس ہم نے لے 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 اور بیک فرس کرنے کیلئے آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا مارجن ہونا چاہیے چاہے آپ ایکسرسائز کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا وام اپ کر لیں واک کریں کوئی بھی چیز کریں پھر آپ نے ناشتے کے بعد جو ہے ناشتے سے پہلے آپ پھر ایک دھائیسا ایمل کا گلاس پانی لے لیں اس کے بعد دن میں آپ کے لانچ کا ٹائم آئے گا لانچ سے آپ پندرہ سے بیس منٹ پہلے ایک گلاس پانی لیں پھر آپ لانچ کے پانی پینے کے پورشن ہے طریقہ ہے بڑے آسانی سے بھی اب کلیے ہو جائے گا کھانے کے بعد پھر آپ آدھا گھنٹے کے بعد لے لیں اسی طرح سے رات کی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ بعد یہ آپ کے ہو جائیں گے دو لٹر پانی یہاں تک آپ نے کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد اگر آپ جم جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ایک لٹر آپ اور جم کے اندر کر لیں وہ بھی پورشن تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نہیں کہ آپ ایک دم سے ایک سیٹ لگا اور اس کے بعد پوری بوٹل اندر کر لیا پورشن پینات ایک دم سے ایک دم سے ایک بوٹل پانی پیمیں ہم نے پورشن اپنے زیادہ بھوک نہیں لگنا ندیتے جو سب سے فائد وپیش پیش ہمیشہ پھرکتے ہیں اور اس کے سفر کو کھاتے لائیں اور اس کے سفر کو کھاتے رہتے ہیں وقت جو حلق نہیں آتے تو اب آپ کو فیل ہوا ہوگا ہم اس کے ساتھ بتائیں گے؟ اسام کے ساتھ کو وہ اپنے کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اومن کھت ثمغہ اسے فیل ہوتا ہے اسے ایدی ٹائپ پیش تک کیلے آپ کو فیل نہیں آتا کہ اندر آخر ہے میرا تو تو تب تک آپ کو نہیں کھانا چاہیے آپ اندر کو فیل کھانا چاہیے کھانے کے بعد کچھ لوگوں کے بعد کچھ لوگوں سے فوراً سے یہ پیٹنے کی نکل جاتے ہیں کھانے کے فوراً بعد آپ نے واپنے کے بعد ہی چیزیں ہیں کھانے کے بعد آپ نے کم سے کم 20 سے 25 منٹ دینے ہیں تاکہ وہ اندر اپنا سسٹم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے وہ کر لیے لیکن آپ جب اس کو کسی اور چیز کی کمانڈ دے دیں گے تو وہ جو اس نے اندر حضم کرنا ہے جو پروسس کرنا ہے وہ ہو جائے گا اس کا آسان الفاظ میں ہم بات کریں گے 20 سے 25 منٹ آپ دے دیں اس کے بعد آپ ووک کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے آپ کی باڈی وہ کام کرے اور سائی جو سے کریں کیونکہ ہم وہ وٹس اپ کا دور ہے گرین ٹک ہو گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باڈی بھی نے ہم نے پلائی کیا ہم نے جو ہے صبح ہم اٹھیں تو ہمارا 20 کلو ودن کام ہو گا تو ایسے نہیں ہیں انسٹنٹ ہم فوری ڈیزرٹ پہ ہیں کہ آج ہم نے سوچا ہے تو کل سب کچھ کلیر ہو جانا چاہیے بچوں کے جب بات کرتے ہیں تو بچوں کی لائف میں فیزیکل ایکٹیوٹیز بلکل ختم کر دی ہوئی ہیں بچوں میں آئیں گے میں چیز دیکھ رہا ہوں ایک تو برداشت نہیں ہے چڑچڑاپن بہت زیادہ تو اس کے بعد آپ جسے حافظہ کہیں یاداشت ہی کمی ببکل بچوں کی سوچی سے سکول کے ریزینٹ سچے نہیں آرہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہماری گراؤنڈ ایکٹیوٹی بلکو ختم ہوگی ہمارے ملکی حالات ایسے ہیں کہ ہم بچوں کو اکیلے بایر نہیں بھیسکیں اور ہمارے پاس خود تائم نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کہیں لے کے جا سکے صبح سے ہم نے شفٹ لگانے کیلئے سکول ڈراب کرنے کیلئے الگ بندہ رکھا ہوتا ہے سارے کام کرنے کیلئے ہر بندے نے جو خود کر سکتا ہے تقریبا ان کی روٹین ہے اس طرح سے چل رہا ہے تو کیونکہ ہم ساتھ آپ کو پتا ہے ہم بچوں کو بچوں کو بھرواتا ہوں تو میں آج کے بچے اور آج سے پندرہ سال پہلے کیونکہ میں بیس سال سے اس ویلڈ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو آج کے بچے اور پندرہ سال پہلے کے بچے ان کے اندر زبین آسمان کا فرکے آج ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ ان کا ویٹ ہنڈرڈ کیجی کے قریب ہوتا ہے اور وہ نہ سٹ اپس کر سکتے ہیں نہ پش اپس کر سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کا عمر سے زیادہ ویٹ یا ہائٹ سے زیادہ ویٹ کیوں ہو رہا بریک لینی ہے بریک کے بعد بتائیے گا کیا اس میں ہماری لائف سٹائل ہماری روٹین ایسی ہو چکی ہے کہ ایک بچہ جس کا نارمل ویٹ ہونا چاہیے اس کی ایج کے مطابق اس کی ہائٹ کے مطابق اس کا ویٹ اوور ویٹ وہ ہو رہے وجہ یقیناً ڈائیٹ یا لاپروائی یا اور کچھ چیزیں ہو سکتے ہیں وہ ہم مقاسے جانیں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ فائیے گا Welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے تھے وہ تھی ہماری خواتین کے حوالے سے ایمپاورمنٹ کے حوالے سے لیکن وہیں جہاں صحت کی بات آتی ہے وہیں خواتین بچے بڑے سب کی صحت متاثر ہو رہے تو دوسرا ٹاپک صحت سے متعلق ہے یعنی کہ پورا پروگرام آج انفارمیٹیو ماشواللہ سے ہم اپنی کامیابی کی بات کریں لیکن اس کے ساتھ صحت کی بات نہ کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے صحت کس طرح سے اچھی رکھی جا سکتی ہے یقیناً ایکٹیویٹیز کے ساتھ اور اسے ایکٹیویٹی کے ساتھ صحت یقیناً ہمیں ہماری ڈائیٹ کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے تو اب کس طرح سے تمام تر چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں اسے پہ ہم بات کریں ایمرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں ہم ٹوپر نہیں رکھ پا رہے جیسے اکاس سے بات ہو رہی سے ڈیفرنٹ ایکسرسائزز کے حوالے سے عمر سے زیادہ ویٹ ہو جانا یا ہمارے باڈی میں کہیں فاس فوڈ کی بات کر رہے ہیں جنگ فوڈ کی بات کر رہے ہیں اس طرح کے انہیلڈی کھانے کھاتے ہیں یا پروپر متوازن ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ نہیں ہوتی تو کون سی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ اس وقت آپ کو لگتا ہو کہ یہ جو آج کل بیماریاں ہیں وہ ڈائیٹ کی وجہ سے تو کون سی ایشوز آ سکتے ہیں اچھا جو بھی ڈائیٹ کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں آج کل ان کو بیماریاں بھی بیماریاں جو سب سے کامن پاکستان میں بھی آ رہی ہے وہ ہے ڈائیٹیز شوگر کی بیماری ہے ہم کسی اور چیز میں آگے جائیں لیکن ڈائیٹیز میں نمبر وان ہے ایک ریسنٹ ریسرچ کے اقارڈنگ ہمارا ڈائیٹیز کا ریٹ ہے مطلب 1 پرسن این 4 پرسن چار لوگوں میں ہر ایک بندے کو شوگر کی بیماری ہے ہر گھر میں بیماری موجود ہے اور یہ ایک alarming situation ہے اور یہ ریلیٹ کرتی ہے ہمارے لائف سٹیل سے ایک لائف سٹیل ڈیزیز ہے کہ ہمارا لائف سٹیل ہیلڈی نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمیں ڈائیٹیز ہو رہی ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا ڈائیٹ آگی پھر ایکسیس کی بات ہوئی کہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹیل ہے 9 to 5 ہمارا آفیس ورک ہے اس میں بھی بیٹھے رہنا اس میں مطلب ہم یہ جب بھی میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے اپنے لئے وقت نہیں ہے اور اس میں میں پھر ان کو اس طرح سے گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ چھوٹے چھوٹے سمال گول سیٹ کریں کہ اگر آپ ٹھیک ہے آپ 9 to 5 آفیس جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو آپ بیچ میں ہر آدھے گھنٹے بعد کھڑے ہو کے کام کر لیں یہ بھی ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی کس طرح ایکٹیویٹی کو انکریز کر سکتے ہیں آپ اپنی جو کیلوریز برن اگر آپ خود کو ترجیح دے رہے ہیں خود سے محبت کر رہے ہیں تو آپ چیزوں کو منیج کر لیں گے بلکل اسی طرح بات ہے بلکل اسی طرح بات ہے second thing جو اس پہ ہم بات کرتے ہیں وہ میں بات کرتا ہوں sustainable lifestyle کہ ہم اگر کوئی ڈائیٹ پلان لیتا بھی ہے کہ بیماری سے یا کوئی self aware ہو جاتا ہے کہ اچھا I need to get to the right routine تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ وہ ڈائیٹ پلان لیتے بھی ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں یہ sustainable نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا وہ شاید کچھ لوگ ہیں وہ set ایسا کر دیتے ہیں اس میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے client کو اپنا جو بھی آرہا ہے آپ کے پاس آپ اس کو educate کر دیں یہاں بھی educated purpose کے لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں awareness کے لیے ہیں تو ہم لوگوں کو educate کر دیں یہ ضروری ہے کہ آپ ایک nutritionist کے پاس جا رہے ہیں یا ہم trainer کے پاس جا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کو proper guide کر دیں exactly تو اس میں یہ ہے کہ ہم جب ان کو educate کر دیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر if they are overeating تو اس کے کیا consequences ہو سکتے ہیں کون کون سی بیماریاں ہو سکتے ہیں مثلا diabetes کی ہم نے بات کی کلسٹرول کی آج کل بہت بیماری ہے پھر heart disease آپ دیکھ لیں Obesity itself is a disease جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں ان کو diabetes بھی ہو جاتی ہے ان کو heart disease بھی ہو جاتی ہے مختلف بیماریاں آ سکتی ہیں بالکل اسی طرح ہے تو اس میں یہ ہے حیدریشن کی ہم بات کر رہے تھے ہم پانی نہیں پیتے تو ہمیں kidney disease کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو بیماریاں relate کرتی ہیں یہ بالکل basics میں ہیں roots میں ہیں کہ اگر ہم اپنی ڈائیٹ healthy رکھیں lifestyle اچھا رکھیں exercise ساتھ کریں گے تو ہم یقین بیماریوں سے بچے رہیں گے بالکل بچے رہیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنا lifestyle change کرنا ہوگا اچھی ڈائیٹ لینے ہوگی بیماریوں سے دور رہیں گے ورنہ بیمارییں ہمارے قریب ہی رہیں گے کاش موٹاپے کے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بچوں کی عمر سے زیادہ جو وہ موٹے ہو جاتے ہیں ان کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ ان کی ہائٹ کا نہ بڑھنا ان کے شولڈر بالکل ڈاؤن رہنا اس کی وجہ کیا ہے بچوں کے ساتھ وقت پہلے مجھے میرے بھائی کی بات سے بات یاد آگے کہ جو goal set کرنے کے لئے ان لوگوں نے کہا تو ہماری ایک سسٹم کی خرابی ہے کہ ہم جس بے ادارے میں جوب کریں جوب کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں جو ہمارے officer خاص کر کے گورنمنٹ جوب کے اندر وہ ایک شہانہ محول سکھایا جاتا ہے کہ آپ جوب کرتے ہی سی ویسے کہ چار بندے آپ کو پانی دینے کے لئے اور چائے سرف کرنے کے لئے تو یہ ایک بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم نے بیل مارنی ہے اور ہمارے لئے پانی آنا ہے ہمارے سامنے بھی پڑا ہوگا ہم نے اٹھا کے نہیں پینا ہے آپ چاہے بینک میں چلے جائیں آپ چھوٹے offices میں چلے جائیں یہ روٹین کی چیزیں ہیں تو یہ ہمیں خراب کر دیا گیا ہے اگر ہم صرف یہ بیسک چیزیں جو ہماری اپنی ضرورت ہے اور جو سنت بھی ہے اگر ہم صرف وہ کرنا شروع کردیں تو ہم ہلچل ہماری باڈی کے اندر ہونا شروع دے گا اپنا کام اپنا کام خود کرنے لگ جائے ہم جوڑ دھونتے ہی چیزیں شہانہ ہو جائے اب آتے ہیں بچوں کی طرف خیب اچھا بچوں کی دیکھیں شگر جو ہے چینی اگر آپ چینی کی بات کریں تو چینی ایک بہت خطرناک چیز ہے یہ بہت سے بہتر آپ کو یہ بتائیں گے چینی کی جگہ ہم گڑی استعمال کر لیں اب وہ بچوں کے لئے میں چینی کو بچوں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں کیا ہے بچوں کی سب سے پہلے خرابی بچوں کو کچھ پہلا بڑا ہوتا ہے جیسی وہ فیڈر پہ آتا ہے تو ماؤں کا پہلا کام ہی ہوتا ہے چینی والا دودھ دودھ میں چینی مکس کر دینا ہر دوسرے گھر کی نہیں چینی والا دودھ بچوں دن میں چار دفعا دودھ پیے گا اماں نے میتھا دودھ پسند ہے وہ انہوں نے اتنی چینی اس کے اندر دالنی ہے اتنے سے فیڈر کے اندر اس کو ہلا کر بچے پہلال لیں کہ آپ اپنے بچے کی جان خود لے رہے ہیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ اس سے اچھا آپ اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں کہ یہ آپ ہی اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں سلو پوائزن چینی اب آپ دیکھیں کہ ہم چائے میں کتنی چینی لے لیں گے دودھ بچہ دن میں کتنی دفع پیے گا اور اتنے سے دودھ کے اندر کتنی چینی پہلی خرابی دوسری خرابی یہ کہ جو ہمارا سکول ٹائم ہے بچوں کا ماں نے سب سے آسان چیز ہے کہ آپ کو ریڈی میٹ چیزیں مل گئے ہیں ہمارے زمانے میں تھا کہ کچھ جو ہے لنچ پرپی کیا جاتا تھا کوئی باکس بنا کر دیا جاتا تھا ہماری کوشش یہ ہے کہ ماکیر سے ہم بنیوی چیزیں لے کر آئیں ٹھیک ہے میں پروڈکس کا نام نہیں لوں گا لیکن ایسی بے تہاشا آپ کو پروڈکس ملیں گے کہ وہ پانچ منٹ میں بن جاتی ہے اور فرائے کریں اور دوسری خرابی تیسی خرابی یہ کہ ہمارے سکول جو ہیں وہ پلازوں کے اندر بنے ہوئے ہیں گراؤنڈ ان کے پاس نہیں ہیں بچوں کی وہاں پر ایکٹیوٹی نہیں ہے ایون بریکس بند کر دی گئی ہیں بچوں کی کلاسز کے اندر بیٹھ کے بچے اپنا جو ہے وہ ہم جب سکول ہوتے تھے بریک ہوتی تھی وہنے کوئی گیم کھیلتے تھے اس کے بعد بچے جب گھر آتے ہیں ہمارے لائف سائیڈ ایسا ہے کہ بچوں کے پاس کوئی ایکٹیوٹی نہیں اس کی وجہ سے بچوں کا بڑھ رہا ہے ویڈ ویڈ کے ساتھ ایک ڈوائیس جو ہمارے ہاتھ میں دی دی گئی ہے وہ ہماری میں کہتا ہوں کہ چھوٹی امی ہے وہ بچہ روے گا تو پہلے بچہ روتا تھا وہ چوسنی ہوتی تھی بچوں کے گلے میں وہ ماں دال دیتی تھی اب روتے تو موبائل یا کیا جو پکلا دیتے ہیں بچے بھی ماشاء اللہ وہ جدید دور ہے وہ اس کا ٹائپ تو کر نہیں سکتے وہ مائک آن کر کے اور جو کارٹون دونے دیکھنے جو چیز دیکھنے ہیں وہ بولیں گے وہ سجیشنز میں آ جائے گا اور وہ کر لیں گے اس کی وجہ سے آنکھیں میں نے ایک ایک سکول کے اندر کیونکہ بچوں کے اوپر میں کام کرتا ہوں تو میں نے ایک بیڈیکل ٹیم بلائی اور آئی سپیشلس بلائے وہ میں نے چیک کیا تو سکول میں بچے تھے کوئی ساڑھے پانسو میں بچے ساڑھے پانسو میں سے دو سو بچوں کو گلاسز لگے ہوئے تھے اور باقی جو تھے سو بچوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان کی نظر کمزور ہے یعنی ایشوز تھا اب یہ دیکھیں کہ پانسو بچوں میں سے اگر تین سو بچوں کی نظر کمزور ہے اور بچوں کا ویڈ زیادہ ہے بچوں کو اس سے اگر پرابلم ہے تو ہماری یوت آج سے دس سال کے بعد کیا ہے آپ پاکستان کے مستقبل دیکھیں کہ وہ کیا ہے ہم کس طرح جا رہے ہیں برائیٹ پیوچر کی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے سب سے کہ اب اس کا نچوڑ گیا ہے فیزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا اور نیٹریشن اور ڈائیٹ آپ کی ہیلتی لائف سٹائل اور ہیلتی ایٹنگ نہ ہونا اگر ہم نے ہیلتی لائف سٹائل نہیں کیا تو یقیناً آنے والے کچھ سالوں میں یہ اور زیادہ چیزیں خطرناک ہو ستی ہیں میں مجھے بتائیں کہ یہ فریزے کولڈرنگ ورنگ شربت کا یہ بھی ایک ترنڈ چلا ہوا ہے یہ کتنا خطرناک ہے یہ اس میں توٹلی شوگر ہے اور شوگر کی ہم نے بات کر لی بچوں کو بڑے شوک سے دیتے ہیں کالرفول جو نا یہ یہ بچوں کی بات کر رہے تھے میں اس میں کچھ ایڈیشن کروں گا then I'll come to the cold drink spot کہ بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان کے تیسٹ بڈز خود ڈیویلپ کرتے ہیں بچے کو کیا پتا ہے بچے کو کیا پتا ہے تو آپ اس کو سٹارٹنگ سے جو ملک کی بہت اچھی ایکزیمپل دیا کاش بہینے کہ جب آپ ملک دے رہے ہیں تو ملک میں آلریڈی اس میں شوگر ایڈیڈ ہے ٹھیک ہے نیچرلی اس میں شوگر پیزن ہے ہم اوپر سے اور شوگر ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ سنثیٹک بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ریفائنڈ بھی ہوتی ہے that is completely جو انا ہم وہ سلو پویزن کی بات کی وہ سلو پویزن ہے تو ہمیں بچوں کا ٹیسٹ بڈز خود ڈیویلپ کرنے ہیں then cold drinks کے اگر ہم آجیں تو cold drinks میں بھی شوگر بے تہاشا ہوتی ہے اور وہ سہت کے لیے یہ ہماری جو ڈیابیٹیز ہے وہ ایک آپ کو سڈن جو ہےنا آپ کو گلو کو سپائک دیتی ہے ہماری باڈی کی جو شوگر ہے وہ ایک دام سے ہائے کر دیتی ہے ہم نورمل انڈیویجولز تو ڈیلی کی پی رہے ہوتے ہیں even ڈیابیٹکس بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی پی رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کبھی کسی ادھال چلے لیے ہیں اچھا یہ لکھا یہ شوگر فری ہے yes yes شوگر فری وجہ وہ اچھا اپشن ہے ڈیابیٹکس بھی دیتی ہے اسے گوڈڈرنیٹ اس میں ایک اچھا اپشن ہے وہ ایک اچھا اپشن ہے جسرہ میں کچھ اپشن ہے بات بھی دیتا ہوں ہمارے آوڈینس کے لیے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں ایٹ آوٹ کرنا ہی ہمیں ہوئے تو تو چیزے تو کرنا ہوتا ہے ہمیں گہر بیوکر دے ہیں باہر جا رہے ہیں کسی رسولنٹ پر کوئی زنگر کھائیں گے کہ ڈی فرائیڈ نہ ہو وہ گریل برگر ہو تو اس طرح کی option پہ ہمیں جانا چاہیے آپ steak کھا لیں گریل برگر کھا لیں تو یہ options جو ہے نا یہ healthier ہوتی ہیں اگر آپ نے باہر بکھانا ہے اور اگر آپ نے cold drinks لینی ہے تو آپ پھر sugar free cold drinks لینی ہے sugar free yes وہ ایک اچھا option ہے یعنی اپنی اپنی حفاظت اپنی care ہم نے خود کرنی ہے کوئی اور آکے نہیں کرے گا شریعان مجھے بتائیں یہ جو لوگ heart patient ہیں انہیں کس طرح کی exercise کرنی چاہیے دیکھیں heart کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے میرے اپنے ساتھ جو لوگ مجھے جانتے ہیں 2017 میں بیکنی جی ٹی وی پہ میں کام کر رہا تھا تو اس دوران مجھے heart کا issue ہوا بڑا سوئے hospitalize رہا تمام medicine use کی اب اس کی پیچھے reason کیا تھی لوگوں کو guide کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں لیکن میں ایسا کیا تھا کیونکہ میڈیا کا کچھ جو time پیریٹ آیا اس کے اندر میں کوئی تقریباً ایک سال اپنا خیال نہیں رکھ پا ویٹ میرا 97 kg پہ گیا دل بند ہو گیا یہ ساری problems ہوئی اس کے بعد تمام medicines کی اوپر آیا جو روٹین کی heart patient کے لئے medicine ہوتی ہیں ڈاکٹر سے رجوع کیا میں کہا جی آپ اس کو continue رکھیں اب مجھے یہ پتا تھا کہ میری جو lifestyle ہے وہ healthy lifestyle نہیں رہا ہے روٹین کی وجہ سے صرف میں نے ویٹ کم کیا اور ساری چیزیں ساری ڈاکٹر سے پوچھ کر تمام exercises cardio کی کر سکتا ہے جتنا زیادہ وہ cardio گرے گا اتنا زیادہ اچھا لیکن condition یہ ہے کہ اس کا دل کتنے percent کام کر رہا ہے اگر آپ نے 90% بند کر دیا اس کے بعد cardio گریں گے تلوچھ 10% چل رہا ہے وہ بند ہو جائے وہ بند ہو جائے overall وہ ان تمام تر ڈیزیز سے دور رہنے کیلئے کتنے منٹ کی ڈیلی روٹین میں ہمیں کرنے چاہیے کچھ اگر آپ نہیں گے سکتے ہیں walk is the best option for you آپ 20 minute 30 minute کی walk اپنی روٹین کے اندر لیایں تو آپ کے تمام مسئلے حال ہونا شروع ہو جائیں گے جو انہوں نے بات کی تھی کہ برگر کھانا چاہتے ہیں کھانا کھانا چاہتے ہیں شادی پر جاتے ہیں تمام چیزیں کریں اگر کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ بتا ہو کہ آج میں نے 2000 کیلوریز لے لیے تو پھر 2 گھنٹے میں نے رننگ بھی کرنی ہے اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو میری طرف سے آپ ڈیلی کھائیں مجھے کوئی پرومن نہیں ہے تو اس کیلئے آپ کا کم سے کم نو پروفٹ نو لاس والا option تو ہونا جب آپ فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کریں گے تو وہ آپ کے بینک کے اندر وہ سیف ہو رہا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے تو آپ نے اس دن پھر ایکٹیوٹی کرنی ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹھیک ہے آج میں نے اگر اپنی من پسند چیز کھا لیا ہے تو اب میں نے دو گھنٹے پارگ میں بھاگنا بھی ہے اگر آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اگر ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں کچھ رسٹرکشنز ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے امر پیغام کیا دیں گے ناظرین کو ایسے لوگ جو پیشنٹ ٹیبلٹ پریشر کے شوگر کے کس طرح کی ڈائیٹ اس کا استعمال کریں اسی میں پیغام کر دیجئے اس میں سب سے پہلے تو میں کہوں گا جو بھی بلڈ پریشر کے اور ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس ہیں وہ جنک فوڈ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اورگینک فوڈ پر آجیں ٹھیک ہے اور ہیلڈیر آپشنز کی طرف آئیں بیکری آئٹمز چھوڑ دیں ٹھیک ہے گھر کا چککی کاتا استعمال کریں چپاتی کھائیں اس طرح کی چیزوں پر اگر آپ اورگینک کھا رہے ہیں نیچرل چیزیں کھا رہے ہیں اور پورشن کنٹرول میں کھا رہے ہیں تو پھر کچھ بھی برا نہیں ہے وہ ابھیسلی ہر انڈیویجول کا آپ کا ڈیفرنٹ انٹیک ہوگا میرا ڈیفرنٹ ہوگا میل فی میلز میں آتا ہے جنڈر میں ہائٹ میں سب میں ڈیفرنس آ جاتا ہے لیکن اگر آپ پورشن کنٹرول میں کھا رہے ہیں اور آپ کی باڈی آپ کو خود بتائے گی بلکو رسپونڈ کرتی ہے رسپونڈ کرتی ہے کہ کس طرح سے اگر آپ کو خود باڈی بتائے گی آپ نے اپنی ڈائٹ بیلنس کرنی اکاش پیغام ناظرین پلیس پیغام یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہلچل لگ کر آئیں اس سے پہلے کہ گاڑی کا انجن سیز ہو جائے اور آپ خدا رکھاستہ ویلچئر پر آ جائیں اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو یہ کوئی اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے اور یہ آپ کی اپنے بیتری کیلئے بلکل ڈیکیو سو مچ شامو عزیز ممالوں کا اپنے وقت لیا یقینہ ناظرین اگر آپ خود سے محبت کرتے ہیں تو زندگی میں جیسے کاش نگا کے ہلچل لے کر آئیں حرکت میں برکت ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے رہیں گے خود کو ایکٹیو رکھیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے جب صحت مند رہیں گے تو زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ اور ایکٹیو طریقے سے آپ اسے سپینڈ کر سکتے ہیں جو روٹین کے کام ہیں وہ بھی آپ باقی طریقے سے فریش مور کے ساتھ کریں گے لیکن اس کے لئے پہلے آپ کو اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا سستی سے ذرا نکلنا ہوگا سستی کو بائے بائے کریں ایکٹیو بنیں زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ انجوائے کریں اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نکرمان